اگر میرا تشخص مذہبی ہے اور لوگ مجھ سے گھبراتے ہیں اور میں اپنے گھر والوں کے لیے اعتماد کے قابل نہیں ہوں یہ اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ میں رب کریم سے اس طرح نہیں ڈرا جس طرح ڈرنے کا حق ہے رب کریم نے انسان کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ اس کی فطرت میں خیر کے لیے ایک لپک ہے اور خیر کے اندر ایک فطری جازبیت ایک فطری کشش رکھی ہے حب دین جو ہے وہ ہم اس کے اندر پیدا نہیں کرتے بلکہ حب دین اس کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے اسلام علیکم و رحمت اللہ اللہم اِنَّا نَسَلُكَ عِلْمًا نَعْفِعَ وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَقَلْبًا خَوَشِعًا رب کریم ہمیں وہ علم اتا کیجئے جو واقعتا ہمارے لئے مفید ہے اور پھر ہمیں ایسے عمل کی توفیق دیجئے جو آپ کو پسند آنے والا ہے اور پھر اتنا اچھا علم مل جانے کے بعد اور ایسا عمل کر لینے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائیے ہمیں اپنے سے جڑنے والا ہی رکھیے اللہ کرے کہ یہ نشست ہمارے لئے اور ہمارے بچوں کے لئے اور ہماری فیملی کے لئے خیر کا باعث بنے ہمارے فہم کو اور ہمارے عمل کو بہتر بنانے میں معامل کرے میں آج اس موضوع کے اوپر تین بنیادی باتیں ارض کروں گا اور پھر ہر پوائنٹ کے زیل میں کچھ اور باتیں بھی نکلیں گی بنیادی طور پر یہ تین میجر پوائنٹس ہوں گے اس میں کچھ کرنے کے کام ہوں گے اس میں کچھ سمجھنے کی باتیں ہوں گی آخر میں میں پھر ریکیپ کروں گا کہ یہ اندازہ ہو جائے کہ وہ تین باتیں کیا ہیں سب سے پہلی بات ہم اس موضوع پہ جب گوھر کرتے ہیں کہ کسی بچے میں حب دین کیسے پرورش پاتا ہے یہ جو انوان ہے نا آج کی نشست کا نرچرنگ لوف دین اس میں گوھر کرنے کا ایک پہلو ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی بچے میں حب دین پیدا نہیں کرتے بلکہ ہم کسی بچے میں حب دین برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلی بات ہور کرنے کی یہ ہے کہ بچہ اور اس کی جو نفسیات ہے یا اس کا جو وجود ہے بچے کو کسی بڑے کے اوپر کیا امتیاز حاصل ہے کیا بڑتری حاصل ہے کیا فضیلت حاصل ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر بچہ پیدائشی طور پر علم دوست ہوتا ہے وہ نالج سیکر ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ انسان دوست بھی ہوتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ وہ ذہین ہوتا ہے اس کی جو ذہانت ہے نا وہ فطری طور پر اتنا ذہین ہے اور اس کے سیکھنے کی رفتار کسی بڑے انسان کے کسی بہت قابل انسان کے سیکھنے کی رفتار سے زیادہ ہے وہ زیادہ ذہین ہے ٹھیک ہے تو پہلی بات وہ علم دوست ہے دوسری بات وہ انسان دوست ہے انسان دوست ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانوں میں اس کی دلچسپی ہوتی ہے اور اگر وہ انسانوں کو ایوائٹ کر رہا ہو تو اس کی کوئی بڑی ٹھوس وجہ ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی بہت تلخ تجربہ ہے جس کی وجہ سے وہ انسانوں سے بھاگ رہا ہے نہیں تو وہ فطرتاً ایسا نہیں ہوتا یعنی ہمارے معاشرے میں وہ بچے جو علم بیزار ہیں وہ اریجنلی ایسے نہیں تھے ہمارے معاشرے میں وہ انسان جو انسان بیزار ہیں وہ بھی اریجنلی ایسے نہیں تھے پھر ہمارے معاشرے میں وہ لوگ جو ذہانت کا استعمال نہیں کر پا رہے ہیں وہ بھی پیدائشی طور پر ایسے نہیں تھے یہ تین باتیں ہوں پھر چوتھی بات یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ خیر پسند ہوتا ہے یعنی وہ نالج سیکر بھی ہوتا ہے یہ پہلا پوائنٹ تھا چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ نالج لبر بھی ہوتا ہے اور یعنی علم خیر ہے وہ علم سے محبت کرتا ہے اور بھی بھلی چیزوں سے بھلی باتوں سے بھلے کاموں سے جو خیر کی بات ہے یا خیر کا معاملہ ہے اس کے لیے اس کے دل میں ایک محبت ہوتی ہے اس کے دل میں اس کے لیے ایک میلان ہوتا ہے ایک جھکاؤ ہوتا ہے اور یہ فطری ہوتا ہے تو یہ چار باتیں ہو گئیں اور یہ ساری باتیں میں پہلی بات کے ذمین میں کل رہا ہوں بنیادی طور پر میں تین باتیں کروں گا یہ پہلی بات کی ڈیٹیل ہے اور پھر میں اس کو سمپ کروں گا تو کسی بچے کو ہمارے اوپر جو فوقیت یا فضیلت یا انتیاز حاصل ہے علم دوست ہے انسان دوست ہے ذہین ہے خیر کے لیے رب کریم نے اس کے اندر ایک فطری لپک رکھی ہے پانچمی بات ماسوم ہے پاکیزہ ہے پیور ہے پیورٹی اور انوسنس کے جس میار پہ ایک بچہ موجود ہوتا ہے کوئی ولی اللہ بھی اسی لیے ولی اللہ ہے کہ وہ اس میار کے قریب آگیا ہے حج کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ آپ اپنی پاکیزگی کے اس مقام پر فائز کر دیا جائیں جس پر آپ پیدائشی طور پر پہلے سے تھے یعنی اتنی عظیم عبادت کی پہولیت کا جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسے ہو گئے جیسے کہ نیو بارن ہوں تو پہلے تو ہی دیکھنا ہوگا نیو بارن کو مجھ پر کوئی فضیلت حاصل ہے مطلب نہیں تو میں رب کرین کی اس عطا کو سرانے کے قابل نہیں ہو سکوں گا ممکن ہے مائنڈ کروں انسان کہے کہ بھئی یا اللہ میں نے اتنا مال خرج کیا اتنی محنت کی اور حج کر کے آیا ہوں اور آپ نے کہا کہ میں ایک نیو بارن کے برابر ہوں تو نیو بارن کو مجھ پر یعنی بالغ پر جو فوقیت حاصل ہے اس کے یہ پانچ حوالے ہیں اچھا دو معاملات ایسے ہیں جس میں بچہ کسی بڑے انسان سے پیچھے ہے اس میں پہلی بات ہے جس کو انگریزی میں ایک مناسب لفظ اس کے لئے ہے کلچرل اپروپرییسی اردو میں ہم اس کو کہلیں کہ ایک ثقافتی تمدنی تہذیبی رکھ رکھاؤ اور اس کا ایک مینرزم اس کے کچھ آداب اس کو وہ ابھی ان سے واقف نہیں ہے اسے اندازہ نہیں ہے کہ اگر اسے پانی مانگا جائے تو پانی کے گلاس کو پکڑنا کیسے ہے اور پانی کے گلاس کو بھرنا کیسے ہے اسے یہ اندازہ نہیں ہے کہ اگر اس کے اندر ایک تجسس پیدا ہوا ہے اور وہ تجسس آپ کی جیب یا آپ کے پرس کے اندر موجود کسی چیز کو ایکسپلور کرنے پر اکسا رہا ہے تو اس تجسس کو ہولڈ کرنا ہے اور ایسا کام نہیں کرنا کیونکہ یہ کلچرلی اپروپریئٹ نہیں ہے اسے یہ اندازہ نہیں ہے تو کلچرل اپروپریئیسی یعنی معاشرہ اس کے اندر رہن سہن اور اس کے اندر کچھ تمدنی آداب ہیں جس سے واقفیت ابھی اس کو آہستہ آہستہ ہوگی اس معاملے میں وہ پیچھے ہے اسی طرح ایک اور چیز میں وہ پیچھے ہے کہ علم کی ایک کیٹیگری وہ ہے جو ایکسپیڈینس اور اوبزرویشن کے نتیجے میں پروڈیوس ہوتی ہے جب ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے پاس ایک انٹیوٹیو سنس تو ہوتی ہے رائٹ اور رونگ کی اور علم کی یہ بھی ایک کیٹیگری ہے ہر انسان علم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اگنورنٹ پیدا نہیں ہوتا لیکن علم کی وہ کیٹیگری جس کے ساتھ وہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہے اور علم کی ایک اور کیٹیگری جس کو وہ مشاہدے اور تجربے کے نتیجے میں ڈیولپ کرتا ہے وہ کچھ اور ہے تو یہ والا جو علم ہے یعنی میں کسی بچے کو بالکل اگنورنٹ نہیں سمجھتا ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک خاص پسند کی نالج ہے جس کو ابھی اس نے نہیں پایا ہے اسی طرح شریعت کے اصولوں سے واقفیت اس کو نہیں ہے یہ بھی علم کی ایک کیٹیگری ہے ڈیوائن نالج ہے اسے نہیں پتا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے وضو کا طریقہ کیا ہے تو الہامی ہدایت نے اس کے لیے کیا احکامات دیئے ہیں اور کیا پیغام دیا ہے اس سے بھی اس کی واقفیت ابھی نہیں ہے تو اب تک جو میں نے بات کی میں نے یہ کہا کہ ایک بچے کو تو ہمارے اوپر پانچ حوالوں سے ایک فضیلت فوقیت یا انتیاز حاصل ہے لیکن دو باتیں ایسی ہیں جس میں وہ پیچھے ہے اور اس میں ایک تہذیبی اور تمدنی آداب ہیں اور دوسرا پہلو علم کی وہ دو کیٹیگریز ہیں جو اس کے وجود میں وضیت نہیں کی گئی ہیں یعنی انسان کے اندر علم کی ایک کیٹیگری وہ ہے جس کی ایک انیٹ سنس سے انسان کو نوازا گیا ہے جس کو قرآن کہتا ہے لیکن علم کی ایک اور کیٹیگری ہے جو ایکسپیڈینس، اوبزرویشن کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اور علم کی ایک اور کیٹیگری ہے جس کو آپ جتنا چاہیں ایکسپیڈینس کر لیں اور جتنی چاہیں اوبزرویشن کر لیں آپ پروڈیوس نہیں کر سکتے وہ رب کریم آپ پر احسان کرتا ہے اور وہ اپنے پیغمبر کے ذریعے آپ تک وہ علم اور وہ ہدایت اتارتا ہے جس کے اندر شریعت ہے اس کے حکامات ہیں دین کے بنیادی مطالبات ہیں یہ وہ چیز ہے جو اس نے سیکھنی ہے یہ جو ہم نے آج کی نشست کا جو موضوع رکھا ہے اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بچہ حب دین جو ہے وہ ہم اس کے اندر پیدا نہیں کرتے بلکہ حب دین اس کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے اور یہ میں بات اس کو تھوڑا سا میں کھولوں کہ ہر بچہ فطرت پر بیدا ہوتا ہے دین کا حامل اور عامل ہونے کی لیاقت اس کی فطرت خیر کی وجہ سے اسے نصیب ہوتی ہے یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے وہ علم سے محبت کرتا ہے اچھے کاموں سے محبت کرتا ہے بھلائی کی چیزوں سے محبت کرتا ہے ان کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے اندر ایک تلاش حق کی جستجو ہوتی ہے ہر بچہ تلاش حق کے ایک مشن پہ اور ایک لائف لانگ پروجیکٹ کے اوپر رب کریم کی طرف سے لگا دیا گیا ہوتا ہے یعنی اللہ نے اس کو اس طرح ڈیزائن کیا ہوتا ہے یہ سب اس کے اندر موجود ہے تو ہم اس کے اندر بنیادی طور پر جو اس کے اندر خیر ہے نا اس کو ہم برقرار رکھنے اس کی ہم پرورش کرنے اس کو ہم بروئیکار لانے اس کی ہم قدردانی کرنے اس کا ہم تحفظ کرنے اس کو ہم اور نکھارنے اور اس کو ہم اور سامنے لانے کے ماحول پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں یعنی اگر رب کریم نے انسان کے اندر خیر رکھی ہی نہ ہوتی تو میرے اور آپ کے مطلب ہم قوم تھے کسی انسان کے اندر خیر پیدا کر سکتے ہوتے یہ اللہ کے احسان ہے آٹھ عرب انسان جو اس وقت دنیا میں ہیں وہ سب پیدائشی طور پر مسلمان ہیں پیدائشی طور پر مسلمان ہیں یعنی ہر انسان دنیا کی کل آبادی پیدائشی طور پر مسلمان اللہ کی طرف سے مسلمان بنائی گئی وہ پھر ایک الگ بات ہے کہ وہ اس پر قائم رہے نہیں رہے دور نکل گئے وہ ایک الگ پھیل ہوئے تو یہ وہ سب سے پہلے یہ ایک تمہیدی بات ہے جو میں نے اب مطلب ابھی تک آپ کے سامنے رکھی اب میں پہلا پوائنٹ جو ہے جس کے لئے یہ میں نے کانٹیکسٹ رکھا تھا دیکھئے جو خیر رب کریم نے ہمارے اندر رکھی ہے نا وہ خیر پرورش پائے میں اس خیر سے استفادہ کرتا رہوں اس خیر سے میں کنیکٹڈ رہوں وہ خیر میرے شعور کی تشکیل میں میرے مزاج کی بناوٹ میں اپنا پورا مطلب اس کا ایک حصہ ہو اور وہ شامل ہو اس کی جو بنیادی شرط ہے یعنی یہ کیسے ممکن ہوتا ہے انسان کے اندر ایک خیر ہے تو وہ اس سے دور کیسے نکل جاتا ہے اور اس کا تحفظ کرنے کا انتظام کیا ہے وہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے میرا اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی بچے کی عزت نفس کو پروٹیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں ہم اس پر اعتماد کرنے کے قابل ہو جائیں ہم اس پر اعتماد کر سکیں ہم اس کو اپنایت کا ایک احساس اس کو منتقل کر سکیں ہم اس کے ساتھ ایک محبت کا تعلق بنا سکیں ہم اس کی عزت نفس کا تحفظ کر سکیں جب انسانوں کی عزت نفس کا تحفظ ہوتا ہے تو وہ پہلے مرلے پر ہر انسان جس فطری خیر جو اس کے اندر رکھی گئی ہے نا اس کے ساتھ وابستگی کے تقاضے نبھاتا ہے یعنی ابھی الہمی ہدایت سے وہ سرفراز نہیں ہوا لیکن وہ جو فطری خیر ہے اچھا یہ اتنی نازک بات ہے میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ اسلام نے یا سوسائیٹی نے جس کو ہم اسلامیک سوسائیٹی کہتے ہیں یا اسلامیک اسٹیٹ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم ڈیوٹی لگائی ہے ہم سب کی ڈیوٹی لگائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی مقامات پر یہ ہم سب واقف ہیں اس حدیث مبارکہ سے مختلف روایات میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس اور جان اور مال محفوظ رہے یہ وہ ذمہ داری اور ابلگیشن یا ڈیوٹی ہے جس کو ہم کسی بھی کنڈیشن میں چھوڑ نہیں سکتے اور جب ہم یہ ڈیوٹی نہیں نبھا پاتے تو بچہ جو ہے نا اگر ہم بچے سے یہ چاہیں کہ وہ اس کے اندر فطری طور پر جو خیر ہے خیر کی اس کے اندر خیر کے لیے ایک لپک ہے خیر کی چیزوں کو پسند کرنے کا ایک فطری رجحان ہے علم دوستی ہے انسان دوستی ہے ذہانت ہے ذہانت کا ایک استعمال ہے معصومیت ہے پاکیزگی ہے حسن نیت ہے ارادوں کی خوبصورتی ہے یہ ساری باتیں جو میں نے ان پانچ چیزوں میں بیان کی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک بچہ فطری طور پر اپنے ان کمالات کو بروے کار لا سکے جو رب کریم نے اس کی فطرت میں وضیعت کیے ہیں تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی عزت نفس کو انکنڈشنلی پروٹیکٹ کیا ہے یعنی ہم تمہاری تقریم کریں گے ہم تمہیں رسپیکٹیبل مانیں گے شرط یہ ہے کہ تم نمبر لا کے دکھاؤ یہ جز چھوڑ نہیں ہوگی ہم تمہاری تقریم کریں گے شرط یہ ہے کہ تم اپنی تجوید ٹھیک کر کے دکھاؤ تم اتنے عرصے میں سورہ بقرہ حفظ کر کے دکھاؤ جتنا عرصہ میرے ذہن میں ہے تم میری باتیں مان کے دکھاؤ تم تمیز سے بیٹھ کے دکھاؤ تم کلچرل اپروپرییسی سیکھ کے دکھاؤ تم ہومورک کر کے دکھاؤ تم نمبر لا کے دکھاؤ اس کی قدردانی کے قابل ہم نمبروں کی وجہ سے بنے ہیں پرفارمنس کی وجہ سے بنے ہیں وہ میری فرما برداری اور اطاعت کرے اس وجہ سے بنے ہیں تو یہ میرے لیے بڑی مطلب ایک غیر مناسب بات ہے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اس کی سیلف رسپیکٹ کو انکنڈیشنلی پروٹیکٹ کریں جب ہم یہ کام کریں گے یہ بالکل بنیادی بات ہے رب کریم نے ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر نیکی کا مادہ نہیں رکھا رب کریم نے اس کے اندر اپنی پہچان کی یعنی توحید کی ایک رب کریم نے ہر انسانی وجود کی تخلیق میں توحید کی بوند ڈالی ہے مطلب رب کریم نے توحید کا ایک اثبات اس کے وجود کو کروایا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور وہ اپنے وجود میں جو خیر موجود ہے اس خیر کے ساتھ وابستگی کے تمام تقاضے اس وقت نبا پاتا ہے جب اس کی تقریم کی جاتی ہے اور اسی وجہ سے ہر مسلمان کو یہ بات کہی گئی کہ بھائی دوسرے انسانوں کی آپ رسپیکٹ کیجئے آپ کی زبان آپ کی باڈی لینگویج آپ کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی بے عزت ہی نہیں ہونی چاہیے یہ بہت بنیادی مطالبہ ہے چونکہ ہم یہ مطالبہ نہیں نبا پائے لہٰذا اب ایک نیا مسئلہ پیدا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایک بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے وہ لوگ جو اسلام قبول کرنے سے پہلے ایمان لانے سے پہلے اچھے تھے اپنے معاملات میں اپنے رجحانات میں وہ ایمان قبول کرنے اور اسلام لانے کے بعد اور بھی زیادہ اچھے ہوں گے فطرت کے اندر جو خیر موجود ہے اس کو انہوں نے الحمدللہ محفوظ رکھ سکے اس کے ساتھ کنیکٹیڈ رہے اس کو نرچر کیا اور اب الہامی ہدایت وہ الحمدللہ میسر آئی ہے تو اس نے اس کو ایک نئی رفتیں عطا کی یعنی ہمیں ہدایت کی بھی مہتاجی ہے لیکن اگر کسی کو ہدایت نہیں بھی ملی تو بھی وہ اچھے کام کر سکتا ہے اور اچھے کاموں کو پسند کرنا خیر کے راستے پہ چل سکنا خیر کو اپنے لئے قابل قبول سمجھنا یعنی انسان کو وہ عقل لطا ہوئی ہے کہ وہ خیر کی توجیہ کر سکے خیر کو ریشنالائز کر سکے خیر کو کامپریہنڈ کر سکے یہ ساری لیاقت اس کے اندر انیٹ ہے نیچرل ہے اور پھر رب کریم کا ایک دوسرا احسان ہے کہ اس کو الہامی ہدایت یعنی آپ رب کریم نے اپنی ہلایت سے بھی نوازا اب ایک چیز جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کیا آپ کی کبھی کسی ایسے انسان سے ملقات ہوئی یا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا انسان جو قرآن کا علم بھی رکھتا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے گوشوں سے بھی واقف ہے دین کے بہت سے مطالبات کو جانتا بھی ہے بلکہ اس کی سمجھانی کی بھی صلاحیت رکھتا ہے لیکن اس کے مزاج میں ایک سختی ہے معاف کرنا اس کے لیے دشوار بھورا رہا ہے کیا آپ کسی ایسے انسان کو جانتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ کم ہیں یا بہت ہیں اور ہمارا اپنا معاملہ کیا ہے کہیں ہم خود بھی ایسے ہی تو نہیں ہیں مطلب یہ سوال دوسروں کو جج کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے کیا گیا ہے تو یہ وہ بنیادی بات ہے کہ جب انسان کی تقریم نہیں ہوتی جب اس پر اعتماد نہیں کیا جاتا جب اس کی محبت کی جائز بھوک محبت کی بھوک جائز راستے سے پوری نہ ہو سکے تو اس کے اندر ایک بیچینی ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کو بہت پیاس لگ رہی ہے اور سخت گرمی ہے اور آپ کو بہت پیاس لگ رہی ہے اور آپ کا حلق سوکھ رائے اور پانی نہ ملے تو آپ کی کیا حالت ہوتی ہے بلکل اسی طرح کسی بچے کو یہ احساس کہ مجھے چاہا جاتا ہے مجھے تسلیم کیا جاتا ہے مجھے پیار کیا جاتا ہے میری ایک عزت نفس ہے مجھے اہم ماننے کے لیے میری کارکردگی شرط نہیں ہے میری ریپورٹ کارڈ میرے گریڈز شرط نہیں ہے میں جیسا بھی ہوں ان کو قبول ہوں میں جیسا بھی ہوں یہ مجھے اون کرتے ہیں اپنایت کا ایک احساس منتقل کرنے میں آپ کامیاب ہو چکے ہیں تو یہ انسان اپنی جو فطری کمالات ہیں وہ اس کے اندر نرچر ہوتے ہیں اور اس سے یہ بھرپور اس کی شخصیت کی تعمیر میں یہ غیر معمولی فائدہ حاصل ہوتا ہے یہ بہت اہم بات ہے اور یہ سب سے پہلی بات ہے جو میں پہلا پوائنٹ ہے وہ یہی پوائنٹ ہے تو پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خب دین پیدا ہو تو اس کے اندر جو خیر رب کریم نے فطرت میں رکھی ہے اس کو پروٹیکٹ کیجئے اور اس کی پروٹیکشن کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی رسپیکٹ کیجئے اس سے محبت کا اظہار کیجئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لارڈ کیجئے اس کے اوپر اعتماد کیجئے یہ سب باتیں پہلا پوائنٹ ہیں اچھا اب اس کی زیل میں کچھ اور باتیں ہیں جو میں ابھی کر نہیں رہا صرف بشارتاں کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی ہر بات مانیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کی تعریفیں میں یہ نہیں کہہ رہا تعریف جس طرح آپ کے نفس کے لیے مزر ہے بلکل اسی طرح اس کے نفس کے لیے بھی مزر ہے اگر آپ کو تعریف بہت اچھی لگتی ہے اور آپ اس انسان کے ساتھ بار بار ملنا چاہتے ہیں جو آپ کی تعریفیں کرتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے ساتھ بہت مسائل ہیں اپنی اصلاح کی فکر کیجئے اور اگر آپ کا بچہ بھی اچھے کاموں پر اس لیے راغب ہوا ہے کیونکہ اس کی تعریف ہوتی ہے تو وہ اپنی تعریف کی وجہ سے اچھا کام کر رہا ہے اس کی نیتوں کو آلودہ کر کے اگر آپ نے کوئی اچھا کام کرا لیا ہے تو یہ اچھا کام نہیں ہوا ہے برا کام ہوا ہے یہ بات سمجھ آرہی ہے اگر میں آپ کی اتنی تعریف کروں اور میں کہوں سبحان اللہ کیا بات ہے آپ کی آپ تو غریبوں کی اتنی مدد کرتے ہیں آپ نے فلانی کی اتنی مدد کی آپ نے اتنا مال پرچ کیا آپ نے یہ کام کروا دیا آپ نے وہ کام کروا دیا آپ کی کیا بات ہے آپ جیسے لوگ تو سوسائیٹی میں بہت ہونے چاہیے ہیں آپ کا تو وجود سوسائیٹی کے لیے باعث ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے میں آپ تو بتاؤں میں آپ کا محسن نہیں ہوں اگر میں یہ کام کر رہا ہوں جس طرح یہ ہمارے نفس کے لیے مذہر ہے اسی طرح اس کے نفس کے لیے بھی مذہر ہے تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس کی رسپیکٹ کیجئے میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ اس کی ہر بات مانیے میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو پریز کیجئے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کو ٹرسٹ کیجئے اب میں آتا ہوں دوسرے پوائنٹ کی طرف پہلا پوائنٹ تو یہ ہو گیا کہ رسپیکٹ، لوف، ٹرسٹ اور اس کا کانٹیکسٹ بہت بتا دیا کہ کیا وجہ ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو تمنا ہماری بچوں کے حوالے سے پیدا ہوئی ہے کہ ان میں حب دین پیدا کیا جائے اس پر اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ میرے اندر حب دین اگر ہے تو وہ کتنا ہے کیسا ہے اور میں اپنے دعویٰ حب دین میں کتنا سچا ہوں اس وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ انسانوں کی بڑی تعداد دین سے محبت رکھتی ہے یہ محسوس ہوتا ہے اللہ کرے کہ واقعی ایسا ہو اور وہ اپنے دعویٰ محبت میں واقعی سچی ہے لیکن اب ذرا سمعیں ایک critical self evaluation کا ایک تھوڑا سا میں کوئی tool آپ کو دوں گا جس سے آپ اپنے بارے میں جائزہ لیں گے اور آپ یہ دیکھیں گے کیا میرے اندر یہ معاملہ ہے یا نہیں ہے تو یہ دوسرا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے اپنا جائزہ لینا ہے اور اپنے اندر پر یہ پیدا کرنا ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ میں واقعتا میرے اندر حب دین ہے یا میں اپنے دعویٰ حب دین میں واقعتا سچا ہوں اس کو judge کرنے کے یا اس کا self check جو ہے وہ دو باتیں میں آپ سے کروں گا پہلی بات یہ کہ اگر آپ کے بچوں سے اور بچوں میں سب سے بڑے بچے سے یا اگر آپ کے چار بچے ہیں تو وہ بچہ جس نے آپ کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہے اس کی observation زیادہ reliable ہے اگر میں آپ کے بچے سے یہ سوال کروں بلفرض میں نہیں کروں گا انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہوئے لیکن بلفرض میں آپ کے بچے سے یہ پوچھوں کہ یہ بتاؤ تمہاری جو امہ ہیں یا تمہارے جو اببہ جان ہیں یہ بتاؤ کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی پریشانی کیا ہے یا ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے یا ان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے یعنی ان کی زندگی کی سب سے بڑی priority کیا ہے یا ان کی سب سے بڑی پریشانی یا فکر کیا ہے یہ بات واضح ہو رہی ہے اگر یہ سوال فرض کیجئے کہ آپ کے بچوں سے کیا جائے اور ہمارے وہ participants جن کی شادیاں نہیں ہوئیں یا جو والدین نہیں بنیں اگر میں یہ کہوں کہ ان کے siblings سے کیا جائے یا ان کے والدین سے کیا جائے اگر آپ کے والدین آپ کے دوستوں سے کیا جائے آپ کے بہن بھائیوں سے کیا جائے آپ کی اولادوں سے کیا جائے آپ کے شریک حیات سے یہ سوال کیا جائے اگر ان سے کہا جائے سوچیں اور وہ جواب لکھیں اور اگر اس جواب میں وہ جو content produce ہوگا اس سوال کے response میں اس کا analysis کیا جائے کہ وہ کیا ہے تو بہت سے لوگوں کا جواب آئے گا ان کو پریشانی یہ ہے کہ ڈالر مہنگا ہوئی ہے ان کو پریشانی یہ ہے کہ اب مطلب کینیڈا کے لیے apply کیا تھا ابھی تک کچھ ہوا نہیں ان کو پریشانی یہ ہے کہ میرا داخلہ وہاں کب ہوگا اور کیسے ہوگا ان کی پریشانیاں کیا ہیں یا ان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے کیا اور یہ ان کی ان کے emotional landscape سے ظاہر ہو جائے گا مطلب ہم اپنوں سے چھپ نہیں سکتے گھر والوں سے چھپ نہیں سکتے مطلب یہ اور وہ انسان جو گھر والوں سے بھی چھپ رہا ہے تو پھر وہ بہت ہی پہنچا رہا ہے بس اللہ رہن فرمائے لیکن وہ تو مطلب ہم گھر والوں کے سامنے بیوی کے سامنے تو ہم وہ ہوتے ہیں جو ہم actually ہوتے ہیں بچوں کے سامنے بھی ہم وہ ہوتے ہیں جو ہم actually ہوتے ہیں تو یہ ہمارے بارے میں جو تجزیہ یا جو judgment یا جو رائے رکھتے ہیں وہ بڑی reliable ہے تو اگر ان لوگوں اگر فرض کیجئے کہ میرے بارے میں میرے دوست میرے ماں باپ میرے بہن بھائی ان لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ میری سب سے بڑی پریشانی کیا ہے میرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے میری سب سے بڑی priority کیا ہے میں سب سے زیادہ حساس کس حوالے سے ہوں اور پھر جو content produce ہو اس content کو ہم objectively review کریں اور پھر یہ سمجھ میں آئے کہ اس انسان کا سب سے بڑا مسئلہ اپنی نجات ہے اپنی نجات کی اسے فکر ہے میرا کیا بنے گا رب کریم مجھے معاف کر دے ہم آخرت میں کامیار ہو جائیں رب کریم ہم سے راضی ہو جائے میری بدعمالیوں کہ مجھے رب کریم معاف کر دے مجھے سچی توبہ کی توفیق ہو جائے میرے معاملات اور احوال درست ہو جائیں مجھے مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب ہو جائے میرا ایمان ٹھیک ہو جائے اگر یہ بات یعنی جو کانٹنٹ پروڈیوس ہوا ہے یہ جواب آ جائے تو الحمدللہ بہت بڑی بات ہے میرے اندر حب دین موجود ہے اس کو اگر ہم ٹیسٹ کرنا چاہیں تو اس کا ایک چیک یہ ہے جو میں نے یہ عرض کیا لیکن اگر کچھ اور جواب آئے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ مطلب کیا ہے مطلب دیکھیں عبداللہ اور عبدالکیریر اور عبدالمارکٹ اور عبدالمال مطلب یہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتا مطلب پھر ہم ایک مذاب کر رہے ہیں یہ بات فاضح ہو رہی ہے اب اگر ایک اور ٹیسٹ ہے دوسرا ٹیسٹ کیا ہے یعنی یہ دونوں ٹیسٹ میں اگر ہم کالیفائی کرتے ہیں تو بات بنے گی دوسرا ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر اس بچے سے یہ پوچھا جائے کہ کیا تم ان پر اعتماد کر سکتے ہو کیا یہ صاحب تمہارے پسندیدہ انسان ہیں کیا تم ان صاحب سے اپنا مسئلہ اور اپنی پریشانی اور اپنا پرابلم اور اپنی کمزوری ان کو دکھا سکتے ہو اور وہ کہیں نہیں ہرگز نہیں میری بات سمجھا رہے ہیں یعنی جس انسان سے میں ڈرتا ہوں جس انسان کے مزاق سے ڈرتا ہوں جس پر اعتماد نہیں کر سکتا جس کو اپنا مسئلہ نہیں بتا سکتا جس کو اپنی پریشانی نہیں بتا سکتا جس کو اپنی کمزوری نہیں دکھا سکتا جس کے ساتھ تعلق میں میں سائیکلوجیکلی سیف محسوس نہیں کرتا سائیکلوجیکلی سیف محسوس نہیں کرتا یہ وہ انسان نہیں ہے جس سے میرے اندر حب دین پیدا ہوگا یہ بات واضح ہوئی اور یہ اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ اس کے اپنے اندر بھی یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ اگر میں ایک اور بات تھوڑی سی اور آگے بڑھ کے ایک بات کہوں اس پہ غور کیجئے گا اگر میرا تشخص مذہبی ہے اور لوگ مجھ سے گھبراتے ہیں اور میں اپنے گھر والوں کے لیے اعتماد کے قابل نہیں ہوں اور وہ اپنی کمزوری وہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ان کی کمزوری میری نگاہ میں آ جائے بات سمجھ آرہی میرا تشخص مذہبی ہے یعنی میرے بارے میں سب کا یہی خیال ہے کہ میں بہت دیندار اور مذہبی ہوں لیکن میرے سامنے وہ اپنا پرابلم یا اپنی کمزوری دکھاتے ہوئے یا کھلتے ہوئے گھبراتے ہیں میری پریزنس میں وہ ڈرتے ہیں مجھ سے گھبراتے ہیں مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے یہ اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ میں رب کریم سے اس طرح نہیں ڈرہ جس طرح ڈرنے کا حق ہے یعنی وہ انسان جس کے مزاج سے لوڈ تنگ ہیں اور پریشان ہیں وہ اللہ سے اس طرح نہیں ڈرہ جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے یہ بہت نازل بات ہے پہلہ پوائنٹ میں نے بچوں کی فطری فطرت میں بات کی اور پھر اس کے حوالے سے تقاضی یہ ہے کہ ٹرسٹ کریں لف کریں رسپیکٹ کریں یہ بہت بات دوسری بات یہ ہے کہ اپنا جائزہ لیجئے اگر میں اپنے دعوی حب دین میں سچا ہوں تو میرے مزاج کو خوبصورت میرا مزاج کو خوبصورت بنے گا اگر میں اپنے دعوی حب دین میں سچا ہوں تو میری فکروں کا مہور فکر آخرت بنے گی اگر میں اپنے دعوی حب دین میں سچا ہوں تو میری اولاد یعنی وہ کہے گی کہ میرے عبدو جان ہر تھوڑے دن بعد یہ ذکر کرتے ہیں کہ مطلب زندگی اور موت کا ذکر آتا رہتا ہے مطلب وہ یہ بتاتے رہتے ہیں کہ بیٹا میں جب چلا جاؤں گا تو اس کا خیال کرنا یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی ایک نصیحت بھی کی ہے کہ میرے بعد اس کا خیال کرنا چودہ سو سال کی اسلامی تہذیب میں کوئی ایک بھی مربی ایسا نہیں ہے جس نے اپنے شاگردوں کو یا اپنی اولادوں کو ایسی نصیحتیں نہ کی ہوں جو اپنے مرنے کے بعد اس کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں میرے بچوں میرے جانے کے بعد اس کا خیال رکھنا یہ جو موت کا جو صدمہ ہے نا صبر جمیل جب آتا ہے جب میرے شعور میں یہ بات شامل ہو اور میرے تصور میں اور میری میری تربیہ میں یہ بات شامل ہو آخرت کی جواب دہی موت بہت قریب ہے کسی وقت بھی آ سکتی ہے یہ تیسرا پہلو ہے مطلب اگر میں تیسرے پہلو اگر کہونا کہ میں اپنے دعوی خوب دین میں سچا ہوں پہلی بات ان کے خیال میں میری سب سے بڑی فکر فکر آخرت ہے دوسری بات میرے مزاج سے وہ گھبراتے نہیں ہیں میرے ساتھ وہ سہولت محسوس کرتے ہیں اپنا مسئلہ مجھ پہ یعنی آپ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی اگر کسی صحابی سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو وہ اس بات میں بڑی آفیت اور اعتراف گناہ کر لے اس کو یقین ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ میرے لئے راستہ بتائیں گے معافی اور تلافی اور توبہ کی کوئی صورت بتائیں گے میرا تذکیہ کریں گے مجھے پاک کریں گے میرے لئے کوئی بخشش کا راستہ نکال کے دکھائیں گے لیکن اب آپ سوچئے کہ وہ بچہ جو معصوم ہے یعنی یہ ابھی انتقال کر جائے تو کہاں جائے گا ہم اگر انتقال کر جائیں تو کہاں جائیں گے یعنی کبھی کبھی میں بہت سوچتا ہوں اور پریشان بھی ہوتا ہوں احران بھی ہوتا ہوں جب میں کبھی ایسا معاملہ دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کی ماں یا اس کا باپ یا اس کا ٹیچر یا اس کا استاد اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ تم نے جھوٹ بولا تھا مانو اس بات مطلب ہم کرواتے ہیں کہ اپنے لخت جگر سے اقراریں جھوٹ کروانے پہ تلے ہوئے ہیں کہ مطلب تم قبول کرو کہ تم نے میں مطلب تم کیا سمجھتے ہو میں بے بکوف ہوں مجھے پتا ہے میں الخبیر تو نہیں ہوں لیکن بہت خبر رکھنے والوں مجھے سب پتا ہے مجھے پتا ہے تم نے غلط کیا تھا مانو اس بات کو آپ یقین مانیے اگر اسی لمحے دونوں اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچ جائیں اور یہ عامال کھول دیے جائیں تو کبھی کبھی میں اس بات کو سوچ کے لرس جاتا ہوں کہ وہ بچہ سوچے گا کہ یہ انسان جو میری زندگی کے پہلے جھوٹ یا دوسرے جھوٹ پر اس نے اپنی زندگی کا دوسرا یا تیسرا یا پہلا جھوٹ بولا تھا جس کے اقرار نامے کی اس سے زد کی جا رہی تھی یعنی وہ انسان جس نے اپنی زندگی میں چار ہلار جھوٹ بول رکھے ہیں وہ اس معصوم سے جس نے اپنی زندگی کا پہلا یا دوسرا جھوٹ بولا ہے وہ اقرار لینے کی کوششیں کرتا ہے یہ بات واضح ہو رہی ہے یہ بہت نازل مسئلہ ہے دیکھئے تقوی بھی اسی طرح لگتا ہے جس طرح نزلہ لگتا ہے اگر مجھے نزلہ ہے اور آپ پورا دل میرے ساتھ گزارتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ شام تک بڑی امید ہے کہ آپ کو بھی نزلہ لگ جائے گا اگر میرے اندر تقوی نہیں ہے لیکن میں تقوی پر بہت خوبصورت گفتگو کرنا جانتا ہوں تو آپ کو بھی خوبصورت گفتگو کرنا آئے گی معلومات تقوی منتقل ہوگی تقوی منتقل نہیں ہوگا جس طرح نزلے سے نزلہ لگتا ہے صاحب نزلہ سے نزلہ لگتا ہے صاحب تقوی سے تقوی لگتا ہے بچے کا پرابلم یہ ہے کہ اسے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ انسان مجھے سیدھا جنت میں پہنچانا چاہتا ہے یہ اپنے آپ کو آتش نار سے بچانے کی فکر کیوں نہیں کر رہا یہ بات واضح ہو رہی ہے تو اللہ ہمیں اس بات میں ماف کرے کہ ہم نے رب کریم کا ذکر درانے کے لئے تو کیا ہے درتے ہوئے نہیں کیا رب کریم ہمارے معاملے کو ٹھیک کرے ہمارے اندر یہ چیز پیدا کرے یہ دوسری بات ہے دو پوائنٹس ہو گئے تیسرے پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں اب ہم آتے ہیں وہ الہامی ہدایت یعنی فطرت ہو گئی آپ کے ساتھ ایک ایسے تعلق کی بینہ پیدا ہو گئی یعنی بنیاد پڑ گئی جو ایک مربیانہ نویت کا تعلق ہے اور یہ میرا دوسرا پوائنٹ تھا جس کی ڈیٹیل پر کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ مربیانہ تعلق کی ابتدا ہوگی انشاءاللہ اب ہم آتے ہیں وہ جو نور ہدایت رب کریم نے عطا کیا ہے اس کے ساتھ ایک شعور کی سطح پر رشتہ کیسے قائم کیا جائے یعنی قلب اس نور ہدایت سے وابستگی اور وفاداری کے عالی ترین تقاضے نبھا سکے یہ اس وقت ممکن ہوگا جب آپ پہلے پوائنٹ پر کام کریں گے اور نور ہدایت آپ کے ذریعے بچے تک پہنچے یہ اس وقت ممکن ہوگا جب آپ دوسرے پوائنٹ پر کام کریں گے اب تیسرا پوائنٹ ہے دیکھئے قصہ آدم ام المبحث اگر آپ اپنی اولاد کو اسلام کیا ہے رب کریم مجھ سے چاہتا کیا خدا نے ہمیں پیدا کیوں کیا آخر ہماری زندگی کا مسئلہ ہے کیا یہ جنت دوزق امتحان آزمائش فرشتے ملائکہ شیطان نفس یہ مسائل کیا ہیں یہ پوری بات مطلب رب کریم کو کیا پڑی تھی مجھے کیوں پیدا کیا مجھ سے کیا چاہتا ہے زندگی کیا ہے مجھ سے کیا چاہا گیا ہے کیا مانگا گیا ہے اگر یہ ساری بات نور ہدایت کی روشنی میں میں سمجھنا چاہتا ہوں تو اس کا سٹارٹن پوائنٹ ہے قصہ آدم قصہ آدم قرآن کریم میں سات مقامات پہ بیان ہوا اور ہر جگہ کچھ فرق کے ساتھ بیان ہوا ہے کہیں کوئی بات بیان ہوئی ہے جو کہیں اور بیان اس طرح نہیں ہوئی تھی اور ان سارے تذکروں کو یقجہ کر لیجئے تو ایک پوری تصویر الحمدلللہ پیدا ہو جاتی حب دین کیسے پیدا کیا جائے تو میں نے پہلی بات یہ کی کہ وہ فطرت کے اندر وہ اس کے اندر وہ فطری طور پر وہ الحمدللہ وہ اس کے اندر وہ پوٹینشل موجود ہے اس کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے قصہ آدم آپ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے شروع کیجئے بتائیے کہ پہلا انسان کیسے پیدا کیا لیا پہلے انسان کی پہلا انسان ایک پیغمبر ہے پہلے انسان کی پیدائش کا کیا معاملہ ہوا اس وقت فرشتوں اور رب کریم کا کیا مقالمہ ہوا اس وقت ابلیس نے کیا چیلنج دیا رب کریم نے ابلیس کے جواب میں کیا کہا کہ تم ان کو نہیں بہکا سکو گے جو میرے بندے ہیں یہ پوری بات بار بار ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو کھول کھول کے بیان ہونے کی ضرورت ہے اس کے ایک ایک پہلو پہ غور و فکر اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے دین کے تعرف کا قصہ آدم ہے اگر آپ نے عصر آدم اسکپ کیا ہے تو آپ دین کے تعرف کو اپنی بنیات سے متعرف نہیں کروا سکیں گے پھر اس کے بعد آگے چلیں پھر انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنائیے اور کم از کم وہ انبیاء علیہ السلام جو قرآن میں جن کا بار بار ذکر ہے ان کو تو کم از کم ضرور ہی بیان کیجئے پھر آگے چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی سیرہ تو تفصیل سے ایک کہانی کی شکل میں واقعات کی شکل ہے یعنی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے ہیں اور مکہ کی تاریخ میں ایک بہت بڑا لشکر ابراہ کی سربراہی میں حملہ آور ہوتا ہے بتائیے پورا واقعہ بتائیے بیت اللہ اور وہ بیت اللہ کی تعمیر اور وہ ساری چیزیں پیچھے سے اس کو مل گئی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پیچھے ہو چکا امدیہ علیہ السلام کے واقعات آ چکے تو رسول اللہ صلی اللہ کی زندگی کا تعریف دیجئے تفسیل کے ساتھ اور جب آپ یہ بتائیں تو اس سارے واقعات کو سنانے کا مقصد قوز مقابلہ جیتنے والا توتہ پیدا نہیں کرنا ہے یہ اللہ کہے کہ ہم سمجھ لیں کل تو بتایا تھا ان کی امی کا نام کیا تھا ان کے ابو کون تھے ان کے بیٹے کون تھے ان کے بعد کون آئے ان سے پہلے کون آئے بھول گئے شرمندہ نہیں کرنا دین کی تعلیم میں سب سے اہم چیز معلومات یہ فیکس ہیں ان کی پھپو کا نام بتاؤ ان کے گھوڑوں کی تعداد بتاؤ ان کی تلوار کا سائز بتاؤ ان کی جائے پیدائش بتاؤ ان کو کتنی عمر ہوئی وہ کتنے عمر میں یہ ہوا یہ سب غیر ضروری باتیں اور یہ بات بتانے کے لیے سورہ کحف میں بتایا گیا نا کہ مطلب وہ پانچ تھے سات تھے سات ماں ان کا گتہ تھا تم اس سے کیا ہے تم اس پورے واقعے سے سبق لینا ہے وہ کیوں نہیں لیتے یہ تم کس چکر میں ہو یہ بات واضح ہو رہی اس کے اندر جو بہت اہم بات ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو امیجن کر سکنا اور اس میں آپ امتحان نہیں لیں اس میں آپ کوئز اور وائیوہ نہیں لیں اس میں بار بار اس کو شرمندہ نہیں کریں دیکھیں میں آپ بتاؤں کسی بچے سے ایسا سوال کرنا جس کے بارے میں مجھے گمان ہو کہ اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہے یہ ایک غیر احلاقی عمل ہے میری بات سمجھائی میں نہیں کرتا یعنی اگر مجھے یہ پتہ ہو کہ میں ایک سوال میری ذہن میں آیا کہ یہ بتائیے کہ غزوہ بدر نبوت کے کون سے سال پیش آیا اور مجھے اندازہ ہو کہ آپ کے پاس اس کا جواب بلفرد آپ کے ذہن میں نہیں پڑھا تا اور میں آپ سے بتائیے روزے کب فرض کیے گئے فلا چیز کب ہوئی سورہ بغیرہ مکی ہے یا مدنی ہے اور مجھے یہ گمان ہو کہ آپ کے پاس اس کا جواب یا تو نہیں ہے یا جو بھی جواب ہے آپ اس پر کونفیڈنٹ نہیں ہے تو مجمع کے سامنے آپ کی رسوائی اور شرمندگی کا وہ انتظام جو میرے سوالوں کے ذریعے سے تعلیم کے نام پر ہو رہا ہے یہ دینی تعلیم و تربیت کا اسلوب نہیں ہے یہ بات سمجھ جارہے نہیں دیکھئے اسلام کے تناظر میں ایمانی تناظر میں ہمارے وجود کے دار و قلافے کا عنوان مغرب کے اندر یعنی مغرب کی نماز بھی ہے مغرب سے مراد آئیڈیولوجیکل مغرب وہاں جو اس کا تصور انسان ہے اس میں وجود انسانی کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے اس کا نام ہے ذہن بات واضح ہو رہی احساس سب سے قیمتی ہے دیدی تعلیم اور تربیہ کے کانٹیکسٹ محسوسات محسوسات نفیس رہیں محسوسات اچھی رہیں تعلیم اور تربیہ کا وہ پورا پروسس جس میں متعالم لرنرز کے محسوسات ہرٹ ہوتے رہتے ہیں تعلیم اور تربیہ کے کسی بڑے کاؤز کو عجیز کرنے کے لیے موضوع نہیں ہے یہ بات واضح ہو رہی تو یہ جو آپ سارا تذکرہ کریں قصص الانبیاء سے شروع کریں گے یا قصہ آدم سے شروع کریں قصص الانبیاء پر آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ کو اور سے دیکھیں گے اس میں جو بات آپ کے لیے اہم ہونی چاہیے وہ یہ نہیں ہے کہ میں سوال کرتا ہوں ہم وہاں رک جاتے ہیں تمہارے سوالوں کی برکت سے غور و فکر اور تدبر کے انکانات روشن ہوتے ہیں ہم تیزی سے نہیں گزر جاتے اللہ کا شکر ہے کہ میں حضرت موسیٰ کا قصہ سنا رہا تو تم نے سوالات شروع کر دی ہے تو ہم رک گئے اگر تم سوالات نہ کرتے تو یہ قصہ تو پندرہ منٹ کی بات تھی اللہ کا شکر ہے کہ جس نے تمہارے ذہن میں یہ خیر اتارا سوال بھی رب کریم کی عطا کردہ ایک نعمت کا نام ہے تمہارے ذہن میں سوال پیدا ہوا تم نے سوال کیا الحمد اللہ اب ہم پچھلے تین ہفتے یا وہ پیس آف نالج جس پر ہم غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں وہ انٹرنالائز ہوتا ہے وہ پیس آف نالج جس کے اوپر ہم غور و فکر اور تدبر کی توفیق نہیں ہوتی نا وہ صرف فہم کے اندر محصور ہوتا ہے وہ میرے مزاج کو انفلوینس کرنے میں ناکام رہتا ہے یہ بات واضح ہو رہی ہے غور کریں یہ بہت سپیڈ میں گزرنا نہیں ہے اس پہ ٹھہرنا ہے اس پہ سوال جواب ہے اس پہ ڈسکچن ہے اس کو بار بار ری وزٹ کرنا ہے تو بس میں یہاں اپنی بات مکمل کرتا ہوں پہلی بات اس کے اندر رب کریم نے خیر فطری طور پر رکھا ہے اس کو محفوظ رکھنے اس کو بروئیکار لانے اس کو نکھارنے اس کو میں اس کی عزت نفس کو محفوظ رکھوں میں اس پہ اعتماد کروں میں اسے اپنی محبت دوں اور اس میں کچھ احتیاطیں چاہیئے وہ احتیاطیں الگ تعریف نہ کروں خائشات نفس کی پہر بھی اپنی بھی نہیں کرنی اس کی بھی نہیں کرنی میں اپنی خائشات نفس کی پہر بھی کروں یہ بھی ٹھیک نہیں تمہاری خائشات نفس کی پہروی کروں یہ بھی ٹھیک نہیں اس کے لئے بڑی حکمت چاہیئے یہ سب پہلا پوائنٹ ہو گیا دوسرا پوائنٹ میں یہ جائزہ لوں کہ میرے اندر حب دین واقعتاً ہے یا نہیں ہے یا میں اپنے دعویہ حب دین میں کتنا سچا ہوں پہلے میں نے دو بات ارز کی پھر میں نے نبی قرآن فہمی کا پری ریکوزت ہے یعنی وہ انسان جو رسول اللہ کی زندگی کو امیجن نہیں کر پارا وہ واقعہ فیل کی تفہیم ابتدائی درجے سے آگے نہیں کر پائے گا یہ بات واضح ہو رہی ہے وہ سورہ مزمل یا سورہ مدثر کو محسوس نہیں کر سکے گا تو یعنی قرآن ہمارے پاس صاحب قرآن کے ذریعے پہنچا ہے تو صاحب قرآن سے جوڑنا قرآن سے جوڑنا ہے یہ بات واضح ہو رہی ہے تو یہ رب کریم ہمیں ان سب چیزوں کو سمجھنے والا بنائے اور ہمیں رب کریم غور و فکر کی توفیق دے تو یہ تین باتیں میں نے ارز کی کہ حب دین نہ چھوڑے ہمارے اندر فہم دین اور حکمت دین پیدا کرے اور پھر یہی پہ بس نہ ہو بلکہ ہمارے اندر مزاج دین پیدا کرے تو سچا حب دین پھر حکمت یا فہم دین اور پھر مزاج دین رب کریم اپنی توفیق سے رب کریم میری نہ اہلیوں کو نظرانداز کرتے ہوئے میرے نفس کے خوڑ کو درگزر کرتے ہوئے مجھے ان نعمتوں سے سرفراز کرے اور مجھے اپنی اولادوں کے لئے مربی بنائے یعنی رب کریم مجھے اس عابل بنائے کہ میں پہلے مرحلے پر اپنے وجود کی آلودگیوں سے اپنی اولاد کو محفوظ رکھ سکوں اور مستقل بنیاد پر اپنے وجود کی آلودگیوں کو اپنے اندر سے مطلب اپنے وجود کو پاک کر سکیں تذکیہ کر سکیں بہرحل یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے میں اپنی بات مکمل کر دی یہاں پر اب آپ کے ذہن میں کچھ questions ہیں تو جی فرمائی میرا سوال ہے کہ اگر کسی بچے کی ٹرسٹ اور سیلپ کرنا چاہیے تو اس کے لئے آپ سجیشن سوال بہت اچھا سوال دیکھئے اگر میں بچہ ہوں ایک بچہ ہے اور اس کے گھر میں کوئی انسان ایسا موجود ہے جس کا تشخص مذہبی ہے یعنی مذہبی تشخص والا انسان اس کے گھر میں موجود ہے لیکن یہ انسان اس کی عزت سے بیزار کرنے کی وجہ بنے گا دین کو قریب کرنے کی وجہ نہیں بنے گا فرض کیجئے ایک صاحب ہر وقت قرآن و حدیث کا ذکر کرتے رہتے ہیں لیکن اپنی اولاد کا دل جیتنس سے قاصر ہوں تو اپنی اولاد کو اس سے دور کر دیں گے اب دو چیزیں ہیں اگر یہ بڑے اور بچے کے درمیان تعلق سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے تو کیا کرنا ہے بچے کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک کرنے کے لیے اعتراف کرنا ہے بتانا ہے بیٹا میں مجھ سے یہ غلطیاں ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری محبت اور تمہاری بھلائی میں جو بہتر سمجھ رہا تھا وہ کر رہ تھا لیکن اپنا نے غور کیا ہے مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اپنے اوپر چیک بڑھانا ہے اپنے آپ کو سمال نا ہے اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے اس بچے کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک کرنا ہے اعتراف کرنا ہے کہ دین مجھ سے جو چاہتا ہے میں ویسا بن نہیں پایا دین سے مجھے محبت تو ہوئی ہے لیکن میرے مزاج میں یہ چیز نہیں آسکی ہے یہ بات بلکل کھل کے بتانی ہے اعتراف جرم کرنا ہے اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو بہال کرنا جب آپ تسلیم کریں گے کہ آپ نے کچھ غلطی ہوئی ہے تو ملٹ ہوگا مطلب برف پھگلے گی اور اگر آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور آپ بڑے ہو گئے اور آپ کو لگا کہ میرے اندر دین بیزاری کی بڑی وجہ میرے وہ استاد یا میرے گھر کا وہ آدمی جو بہت دین دین کرتا تھا لیکن ہمیں بہت ہرڈ بھی کرتا تھا تو پھر یہاں پہ کیا کریں گے تو پھر اپنے ساتھ اصول کی سطح پر اس کو دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے اس آدمی نے کیا اس کا مسئلہ ہے لیکن میں اپنے ساتھ پھر ریکنسائل کروں گا اور خود اپنے شعور کی سطح پر کام کروں گا اور پھر اپنی نیتیں اور ارادے ٹھیک کر کے اپنے ساتھ پھر اس کی ابتدا کروں گا تو دونوں صورتوں میں یہ کام کیا جا سکتا ہے یہ بات واضح ہو ہے آج کل کی جو یوت ہے تو اس کے حساب ہے یونیورسٹی سکول وغیرے کی تعلیم حاصل کر رہے لاک ہمارے دینی محول مگر آج کل کی جنریشن ہے اس کو یہ بات سمجھ نہیں آرہی اور وہ دین سے بھاگ رہی ہے دینی تاریم ہے تو اس سے انٹرسٹ بلکل نہیں لے رہے رہے اب کیا کریں کسی طریق حالاکہ ہم گھر میں پریکٹیکل محول ہوتا ہے جب اسٹارٹ بنیادی نہیں صحیح تو اس کے لیے پہنٹس کیا کرنا چاہیے لید آپ اس پر توڑا سا روشنی دام دیتے بہت تفصیل سے میری اس پر گفتگو موجود ہے بچوں کو رب کریم کا تعریف کیسے کروائے جائے دین کا تعریف کیسے کروائے جائے نماز کی تعلیم کیسے دی جائے اس کے پر بہت تفصیلی فریمورک پورے تربیہ کا فریمورک کیا ہونا چاہیے اس کے پر بہت تفصیلی میرے لیکچرز اور پروگرامز موجود ہیں اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی انشاءاللہ تفصیل ملے گی مختصر بات میں وسیعہ کر دیتا ہوں کہ بچوں کی تربیت آدم تحفظ کی نفسیات جو سائیکالوجی آف دا انسیکیور ہے اس سے نہیں ہوتی ان پہ اعتماد کرنا ہوتا ہے بچوں کو اگر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے والدین تو ہمیں گناہ گار سمجھتے ہیں ہمارے والدین کے خیال میں تو ہم بلکل ہی بے دین ہیں تو یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے یعنی ہمیں ان کے معاملات کے اوپر ایک کنکلوسف ججمنٹ سے گریز کرنا چاہیے ان کی صورتحال کے اوپر مطلب ہم ان پہ اعتماد کریں ان کے حق میں دعا کریں ان سے اپنے تعلق کو خوبصورت بنائیں اور مقالمے کا آغاز کریں جس کی بہت تفصیلات ہیں ہمارا جو تربیہ موڈل ہے تربیہ فریم ورک ہے اس کی بہت تفصیلات ہیں مطلب چھے مہینے کا ہمارا ایک کورس پیرنٹس اینڈ ٹیچر سرڈیفگیٹ کورس پی ٹی سی سی جس میں وہ علم جو آپ کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے لازم ہے مطلب آپ بچوں کی تربیہ کریں ان کی تعلیم دیں اپنی فیملی لائف کو خوشگوار بنائیں یہ علم اس کورس میں اس کی تفصیلات آتی مثال کے طور پر یہ جو تربیہ کا موڈل ہے اس میں ریفلیکٹیو کانورسیشن کیسے ہوں مطلب اگر وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا اگر اس کا یہ خیال ہے کہ آپ کو ساری فکر اس کی ہے میں نے بھی یہ کہا کہ ہم انہیں ڈراتے رہتے ہیں میں نہیں کہا کہ آپ انہیں ڈرائیں میں بالکل بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ انہیں ڈرائیں آپ تو ان کو ڈر سنائیں یہ جو انظار و تبشیر کا حکم قرآن میں موجود ہے اولین مترجم یعنی جو اولین تراجم میں اس طرح ترجمہ ہوا کہ وہ ڈر سنانے والا ہے اور کچھ قبری دینے والا تو کیونکہ یہ تو رب کریم نے جو چیزیں بیان کی اور سب سے پہلے اس ڈر کو محسوس کریں مطلب اپنی فکر میں ڈوب جانے کا پینڈیمک اس وقت مسلم امہ کو درکار ہے اگر میں اپنی نجات کی فکر میں ڈوبا ہوا ہوں اور میرے بچے سے میرا گہرا تعلق ہے دیکھیں رسول اللہ نے نے بہت پوری یہ جو میتھوڈالوجی جس رسول اللہ کی تعلیمات سے اخص کردہ ہے میں ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں رکھوں کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے واقف ہے نا آپ اس بات سے اب اگر میں درست راستے پر ہوں تو حب دین کا مطلب یہ ہے کہ یوم الدین کا ذکر اپنے حوالے سے مجھے بار بار کرنے کی توفیق ہوتی ہے حب دین کے میں نے تین انڈیکیٹرز ذکر کی ہے کہ میرے مزاج سے وہ گھبراتے نہیں ہیں میری فکر کا محور یہ ہے اپنی موت کا ذکر میں کرتا ہوں اپنے حوالے سے کر رہا بس اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے گا رب کریم نے انہیں عقل دی ہے انشاءاللہ وہ اپنے عقل کا استعمال کریں گے آپ کی اولاد ہیں انشاءاللہ آپ کی دعائیں آپ کی صحبت آپ کی محبت آپ دیکھیں آپ کی محبت سے وہ ہم کنار ہوئی ہے آپ کی صحبت کا اس نے تجربہ کیا ہے آپ کی دعاؤں کی مستقل مستحق رہی ہے آپ کی دعاؤں کو اس نے مطلب اس کی برکتوں کو اس نے حاصل کیا دعائیں دیکھئے دعا غیر معمولی نویت کی چیز ہے اور پھر آپ کے ساتھ وہ خوبصورت مقالمے ہیں جس میں اس نے آپ سے پوچھا کہ لباس کی یہ پابندی آخر کیوں کروں اس نے سوال کیا آپ مسکر آئیں اور پھر آپ نے بغیر اس سوال کا برا معنی بغیر سب سے پہلے آپ نے اس بات کو سمجھا کہ اس کے ذہن میں یہ سوال جہاں سے آرہا ہے یہ سوال کرنے میں اس کا آپ نے اسے مارجن دیا آپ نے اس کو یہ حوصلہ اور اعتماد دیا کہ آپ کے ساتھ مقالمے کی صورت میں آگے بڑھتا ہے دیکھئے جس انسان کا آپ دل جیت سکتے ہیں اسی کو اپنے شعور سے مستفید کر سکتے ہیں جس انسان کا دل نہیں جیت سکتے اس کو آپ اپنے شعور سے مستفید نہیں کر سکتے بلکہ خطرہ اس بات کا ہے جس کا دل آپ گھائل کرتے ہیں جس کو آپ ہرٹ کرتے ہیں اس کو آپ اپنے فہم اور اپنے اعتقادات اور اپنے شعور سے دور کرنے کا موجب بنتے ہیں بات واضح ہو رہی ہے تو میں اگر صحیح راستے پر ہوں اور ان کا دوست ہوں ان کا دوست ہونے کا مطلب یہ وہ مجھ سے سہولت کے کہ اس کی اولاد اور اس کی بیوی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی یہ تو اللہ ہی توفیق سے ممکن ہوتا ہے آپ نے اپنے اسے کا کام کرنا ہے آپ نے دعا دینی ہے آپ نے محبت دینی ہے آپ نے مقالمہ کرنا ہے آپ نے ناومید نہیں ہونا اگر وہ نماز نہیں پڑھ تو تین قسم بات نہیں ہوتی یہ جو میں آپ سے بار بار غور اور یہ چیزوں کی گزارش کر رہا ہوں اس کی بہت تفصیلات ہیں مطلب ہمارے وہ لوگ جنہوں نے چھہ ملینے کا کورس کیا ہے ان کو ہم زندگی بھر جوڑے رکھنے کے لیے منتلی ان کے ساتھ سیشن کرتے ہوں اور پھر ان کی اور ڈالتے رہیں یعنی یہ چھوٹی چیز نہیں تو اپنی سائیک کنڈیشن کا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو ایک رسپونس یہ ہے کہ تم بے نمازی ہو یہ سب سے غیر مناسب رسپونس ہے دوسرا رسپونس یہ ہے کہ تم نے نماز چھوڑ دی تیسرا رسپونس یہ ہے کہ تم سے نماز چھوٹ گئی ان تینوں میں فرق ہے یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تم بے نمازی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری پوری ذات ہی یعنی تم ایک ایسی سطح پر ہو کہ تم سہابہ ایک حالت انکار میں ہو ایک بہت غلط سطح پر پہنچ چکے ہو یا میں اگر اس کے بارے میں دوسری صورت یہ ہے کہ تم نے نماز چھوڑ دی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ارادے اور تمہاری نیت اور تمہارے اختیار کی کارفرمائی اس میں شامل تھی تم چاہتے تھے کہ تم نماز نہ پڑھو تم نے جان بوچ کے یہ کام کیا انٹینشنلی ہاو کن آئی نو کہ اس کی انٹینشن کیا تھی یعنی میں اس کی انٹینشن کو جان کیسے سکتا ہوں میری بات سمجھ آرہی میرے لیے تو بس اتنا ہی مناسب ہے کہ میں اس معاملے کو دیکھوں تو کہ بیٹا تم سے پھر نماز چھٹ گئی دوسری بات اگر اس سے نماز نہیں پڑی یا اس سے نماز چھٹ گئی اس معاملے کو بھی اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے اگر آپ کے بیٹے کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو اللہ نہ کرے ہمارے کسی عزیز کا بہت بڑا نقصان ہو جائے تو اس صورت میں ہمیں غم ہوگا یا غصہ آئے گا سوچئے گا جب اس کی نماز چھٹتی ہے تو اس کا ایک عزیم نقصان ہوتا ہے میری سائیکک کنڈیشن یہ نہیں ہے مطلب میں تو غصے میں آرہا ہوں غصہ آتا ہے اپنی انا کی بنیاد پر میرا حکم نہیں مانا تم نے مجھے غصہ ہے میں نے تمہیں کہا تھا تم نے پھر بھی نہیں کیا میں نے کہا تھا میں غصہ جس شرارے سے پھوٹتا ہے اس کا نام ہے کبر بڑی لطیف بات ہے تو آپ کو دکھ ہونا چاہیے غم ہونا چاہیے اور اس کا اظہار ہونا چاہیے اور اس کو بتانا چاہیے اور اسے متنبع کرنا چاہیے اگر چھوڑتے ہیں تو ہم اپنے عمل کے لئے اللہ کے حضور جواب دیں ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ تم چاہتے نہیں ہو کہ تم سے کوئی فرض چھوٹے تم بھی یہی چاہتے ہو کہ اپنا ہر فرض تم ادا کرو لیکن سم ہاؤ تم اپنے معاملات کو منجز کر نہیں پاتے اور تم سے یہ غلطی ہو جاتی ہے یعنی نیت کی ریایت دیتے ہوئے نیت اور اراد پہ بد گمانی کیے بغیر اس کے معاملے کو آپ ڈسکرائب کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعا دیتے ہیں اور اس کو بار بار اپنے فرض کی ادائیگی کی طرف تنبی کرتے ہیں بلکل واضح کہ میرا معاملہ نہیں ہے مطلب تم یہ نہ سمجھو مطلب اگر اس نے پڑھ لی تو اس کو بتائیں کہ بیٹا مطلب مجھے بھی خوشی ہوئی ہے لیکن میری دعا ہے کہ تم میری خوشی کی وجہ سے یہ فرض ادائیگی اسے بتائیے کہ بیٹا اس فرض عظیم کی ادائیگی کی بنیاد میری خوشی اور میری رضا مندی مت بنانا اس کا حکم ہے اس حکم کو تم نہیں مانوگے یا میں نہیں مانوں گا تو یہ مسئلہ ہوگا تو یہ بات جیسی ہے ویسی بیان کریں اپنے جذبات کو اپنے دل کو دیکھیں کہ میں اس کے بارے میں کوئی انجام پر مطمئن ہیں آج کے مسلمان کو اپنے انجام پر جو اتمنان حاصل ہے وہ صحابہ کرام کو بھی نہیں تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں کا مطلب انتقال کے وقت جو صورتحال ہے اگر وہ ہم جانے تو ہم لرز اٹھیں معاملہ کیا ہے عجیب کیفیت ہے آج کے مسلمان کو بہت اتمنان ہے کہ میں تو بلکل ٹھیک ہوں بس میری اولاد میں گڑھ بڑھ ہے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ دین کی محبت کا ایک بہت بڑا انڈیکیٹر یوم الدین کا تذکرہ ہے جو اپنے حوالے سے مطلوب ہے اس کے حوالے سے نہیں ہماری اولاد نے کب یہ دیکھا کہ ہم اولاد سے کہ رہے ہوں کہ بیٹا میرے حق میں دعا کرو کہ رب کریم مجھے معاف کر دے بیٹا مجھے اپنے انجام کے اوپر خوف ہے مطلب حضرت عمر اپنے صاحب زادے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اطلاع آئے کہ کوئی ایک انسان ایسا ہے جو جنت میں جانے سے رہ گیا ہے تو مجھے یہ اندیشہ ہوگا کہ شاید وہ میں ہوں آپ مجھے بتائیے کہ اس طرح کی کوئی بات مطلب کیا ہمیں اپنے انجام کا کوئی خوف اپنی جواب دہی کا کوئی خوف ہمارا دل ارز رہا ہے اپنے انجام آخرت کا ذکر میری آواز میں رقت پیدا کرے میری آنکھوں کو نم کرے وہ میری باڈی لینگویج سے اس کے اندازہ ہو کہ یہ واقعی یہ مسئلہ ہے یہ بات سمجھ آرہی ہے تو یہ تو ابھی تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو اپنی اولاد کے لیے پلان کر رہے ہوتے میں ارز کر رہا ہوں کہ آپ اپنی فکر کا مہور اپنے آپ کو بنائیے اور ان سے گہرا تعلق بنائیے ان سے تعلق آپ نے ایسا بنانا ہے کہ وہ اپنا مسئلہ آپ کے پاس پاس لے کر آئیں آپ کا گول یہ ہونا چاہیے کہ آپ لائف لانگ ایڈوائزری بورٹ پر اپنی اولاد کے رہ سکیں یعنی آپ کے جو بچے ہیں وہ اپنے ایڈوائزری بورٹ پر آپ کو زندگی کی آخری سانس تک رکھیں میں اگر اس کو اور کھولوں نا یعنی اپنی اولاد کو وہ اعتماد دیں وہ صلاحیتیں پیدا کریں وہ علم دیں وہ تعلیم اور تربیہ کریں کہ وہ زندگی کا بڑے سے بڑا مسئلہ اور بڑے سے بڑا چیلنج انڈیر اون انڈیپینڈنٹلی اس کو ہینڈل کر سکیں لیکن وہ آپ کے مشورے کے بغیر اپنی زندگی کا چھوٹا فیصلہ بھی کرنا نہ چاہیں وہ بڑے سے بڑے مسئلے کو انڈیپینڈنٹلی ہینڈل کرنا انہیں آتا ہو لیکن آپ کے مشورے کے بغیر وہ کرنا نہ چاہیں آپ ان دو تین لوگوں کی فیرست یعنی اگر تین لوگوں کی کوئی فیرست ہے جن سے وہ مشورہ کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں تو ان تین میں سے ایک آپ ہیں اور اگر ایسے دو لوگ ہیں تو دو میں سے ایک آپ ہیں ابھی صورتحال یہ کہ ہم اس سطح پر نہیں پہنچے تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ آپ یہ فکر کیجئے کہ میں اپنے تعلق کو کیسے خوبصورت بناوں اور میری فکر کا مہور میری اپنی نجات کو اپنی فکر کا کیسے بناوں ابھی ہم نے الٹا کیا اس سے تعلق اس نوعیت کا بننی پایا ہے اس کی نجات کی فکر سے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اس کو پریشانی یہ ہے کہ اممہ جان کو میری پریشانی ہر وقت لگی ہوئی ہے یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو میرے علاوہ بھی کوئی بات ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں میرے علاوہ بھی کوئی دکھائی دیتا ہے آپ کو میں دکھائی دیتی ہوں اور پھر وہ بتاتا ہے فلانا یہ کر رہا ہے فلانا وہ کر رہا ہے ایک عجیب سا معاملہ ہے آپ کو ایوائیڈ کرنا چاہتا آپ کے ساتھ اسے ان سے کی ہو رہے ہے یہ احساس اسے مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو اس پریشانی سے نکال لی یقین کی طاقت سب سے زیادہ ہے یقین جو ہے وہ بہت طاقتور چیز ہوتی ہے بہت طاقتور مطلب غیر معمولی طور پر طاقتور چیز ہوتی ہے رب اللہ کرے کہ ہمیں یقین کی طاقت کا یقین آئے اور ہم یقین اس درجے کے یقین پہ 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 جو اللہ چاہتا ہے کہ ہم پہ پہ ہم یقین تو سب سے اونچی چیز ہے لیکن گمان بھی کم طاقتور نہیں ہوتا گمان اور یقین میں فرق ہے گمان بھی کم طاقتور چیز نہیں ہوتا تو جب ہم اپنی اولاد کے بارے میں کسی گمان میں مقتلع ہوتے ہیں اور اگر وہ گمان مطلب مجھے یہ بد گمان خراب ہے میں آپ سے ارز کروں کہ اپنے پیاروں پر جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے جن سے ہمارا گہرہ تعلق ہے جن سے ہمیں محبت ہے ان کے اوپر ہماری توقعات ہمارے گمان غیر معمولی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے بعض لوگوں نے اپنی دعاوں کے راستے میں اپنی بد گمانی کی دیوار کھڑی کی ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں اس کو لگیں تو اپنی بد تعلق بنائیں اور اس کو اس بات کی دعوت دیں کہ تمہیں جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو مجھ سے مقالمہ کرو اچھا بہت سو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ میں اس کو فلا کورس میں داخل کرانا چاہتا ہوں ہم نے یہ سوچا ہے شاید دینداری کی شرط ہے کوئی کورس کوئی کورس دینداری کی شرط نہیں بلکہ اگر میں اس میں یہ کہ وہ ماں جو اللہ سے ڈڑھتی ہے اللہ سے ڈڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی فکر جواب دہی اپنی نجات کی فکر اس میں ڈوبی ہوئی ہے اور اپنی اولاد کی پسندیدہ انسان ہے اس کا بچہ دنیا کے بہترین مدرسے میں آلریڈی ہے اور اس بچے کی دینی تعلیم کا بندوست ہو چکا ہے وہ بچہ جس کا باپ اللہ سے درتا ہے اور اپنی اولاد کا پسندیدہ انسان ہے اس بچے کی دینی تعلیم الحمد اللہ ہو رہی ہے اور وہ دنیا کے بہترین مدرسے میں آلریڈی انرولڈ ہے ہم اس مدرسے میں داخل کرنا جو کہ ہمیں فرض ہے اس میں ناکام ہو جاتے ہیں اور کسی اور جگہ پہ داخل کرنے کے لئے بزد ہو جاتے ہیں میری بات سمجھ آرہی ہوں کیا ارز کر رہا تو بس ٹھیک ہے مطلب اللہ آسان کرے گا دیکھئے اس کے اس کے اسٹڈی کے اپٹیچوڈ ایک بچہ اس کی اسٹڈی کا اپٹیچوڈ ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ اور پڑے وہ انگلیش لٹریچر پڑھا ہے بس آپ اس کے لئے دعا کیجئے اور آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر پڑھے اس دعا ہیں آپ کی صحبت اسے حاصل ہے آپ کی محبت سے مستفید ہوتا ہے آپ کے یقین اور اتمنان کو محسوس کرتا ہے آپ کی دعا وں کو اس کی برکتوں سے سرفراز ہوتا ہے تو یہ بھی ایک اہم بات ہے میری بات سمجھ جارہی کیا میں کہہ رہا ہوں اس کو سمالنا ہو گا مطلب اندیشوں کی بنیاد پر تربیہ نہیں ہوتی یقین کی بنیاد پر تربیہ ہوتی ہے اور اس یقین کے ساتھ اس کو پکارتے رہیے اس کو بلاتے رہیے اس کو صحیح اور غلط دکھاتے رہیے اس سے محبت اپنی کرتے رہیے اور ناؤمید نہ ہوں اس کے لیے اللہ آپ کے لیے آسانی فرما ہے اللہ ہم سب کی اولاد وں کو ہمارے حق میں صدقہ جادیہ بنائے اور انہیں صحیح راستے پر ان کا دل جمع دے کہ وہ صحیح راستے پر چل سکیں یہ سوال یہ کہ یہ بیلنس کس طرح قائم کیا جائے تعریف کہ میں بلکل حق میں نہیں ہوں تعریف اس کے نفس کے لیے اس کے ایمان کے لیے اور میرے اور آپ کے ایمان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اچھا تنبیح کیا چیز ہے دیکھئے تعریف کا متبادل کیا ہے یعنی تعریف تو نہیں کرنی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اظہار محبت نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے اس کے اوپر بہت تفصیلی گفتگو میرے پروگرام سے پڑی ہوئی ہے کئی سو لیکچرز ہیں جس میں تربیہ اور یہ سارے معاملات بہت تفصیل سے کھول کے کوشش کی ہے اور اس کے اوپر بھی مفصل پروگرام پڑا ہے تو دیکھئے تو انشاءاللہ اس سے مدد ملے گی اللہ نے چاہا لیکن میں مختصر تعریف کے بارے میں ایک دو باتیں ارز کر دوں اپنی محبت کا اظہار اپنایت کا اعتماد اس کی قدردانی اس کی تکریم اس کا شکریہ اس کی مشکل کا ایک احساس اس کی سہولت کا خیال اس کی نکتہ نظر کو سمجھ دا اور اس بات کا لحاظ کرنا کہ ٹھیک ہے تم جو بات کہہ رہے ہو تم نے اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی عقل کے استعمال کر کے تم اس نتیجے پہ پہنچے ہو میں اپنی سمجھ کا استعمال کر کے اس نتیجے پہنچے ہیں تو اس پر ہم ناراض نہیں ہیں مطلب اختلاف کو گوارہ کر سکنا اس کے نقطہ نظر کو سمجھ اس کی عزت نفس کا خیال کرنا اس کی تقریم کرنا اس سے محبت کرنا اس کو گلے لگانا اس کو دعا دینا اس کو پیار کرنا اس کا شکریہ کرنا اس کی قدردانی کرنا یہ ساری چیزیں مطلب یہ بہت بھلی چیزیں اور یہ کرنی چاہیں تمبی کی جو بات اس میں بس میں ایک دو باتیں ارز کروں کہ ہر وہ غلطی جس کو وہ خود تھوڑی سی توجہ سے بھاپ سکتا ہے اس کو اشارہ تو کیجئے یعنی کچھ توجہ تو دلائیے لیکن آپ یعنی آپ موقع اپنی غلطی کو خود ایڈنٹی فائی کرے اور یہ بہت ممکن ہے دوسری بات یہ کہ تنبی ون آن ون بیسس پہ کی جائے گی اور بلکل کی جا سکتے بیٹا آپ کا یہ عمل مجھے اچھا نہیں لگا آپ اسے بلکل بتا سکتے بیٹا آپ کا یہ عمل میرے خیال میں رب کریم بھی اس عمل کو پسند نہیں کرے گا یہ رب کریم اس عمل کی اجازت نہیں دیتا یہ آپ بلکل واضح طور پر بتائیوے یہ رب کریم اجازت دیتا ہے لیکن ہمارے ماحول میں اس عمل کے بارے میں یہ خیال پا جاتا ہے آپ یہ بھی بیان کر سکتے ہیں یعنی یہ باتوں کو جس طرح آپ کو کسی بات سے تکلیف پہنچی ہے آپ بلکل بتائیوے بیٹا مجھے تمہاری اس بات سے تکلیف پہنچی ہے یا میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا یہ عمل ٹھیک کر لو آپ یہ بات بتا سکتے ہیں لیکن یہ جو کریکشن ہے یہ ون ون بیسس پہ کی جائے اور اپنی وہ غلطی جس کو وہ ٹھیک کر سکتا ہے اس کو اسے ٹھیک کرنے دیا جائے دیکھیں جب ہم ترابی پڑھتے ہیں اور پیچھے کھڑے ہوتے بلکہ اگر نماز میں کوئی آگے امام غلطی کر لے تو پیچھے سے آپ کیا کر سکتے ہیں کچھ اندازہ ہے کیا کر سکتے سبحان اللہ یہ پورا ایک موضوع ہے بچوں کو قرآن کیسے پڑھائیں بہت سی غلطیاں جب بچے کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے پاس نالج ہے اس کی بیسس پہ وہ اپنی غلطی کو آئیڈنٹیفائی بھی کر سکتے ہیں ریکٹیفائی بھی کر سکتے ہیں اپنی غلطی کو جان بھی سکتے ہیں اور اس کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں تو اس موقع پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی غلطی کی اصلاح کر یں بلکہ آپ تو صرف ایک اشارہ دیں کہ اس کو یہ پتہ لگے کہ کچھ گڑڑ ہوئی ہے وہ اشارہ ہم کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے سبحان اللہ کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ خود چونکے گا کہ شاید میں نے mindlessly کچھ غلطی کر دی ہے اور وہ اکدم اس کو دوبارہ سے پکڑے گا اور وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں یہ ہے وہ بات یہ بات سمجھ جارہی یعنی وہ غلطی دوبارہ نہ ہو سکے اس کا امکان اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی غلطی کو خود پکڑتا ہے اور اپنی مدد آپ کے تحت وہ غلطی جس کی اصلاح وہ کرنے پہ قادر نہیں ہے کہ وہ اس غلطی کو کریکٹ کر سکتا ہے وہ صرف آپ نے اشارہ کرنا ہے کہ اس میں کچھ گڑھ بڑھ ہے بیٹا یہاں کچھ تم سے غلطی ہوئی ہے اور وہ اس کو ٹھیک کر لیتا ہے یہ بات واضح ہو رہی ہے اور پھر اس میں جو بات بہت اہم ہے کہ اس کو شرمندہ نہیں کرنے ہے وہ انسان جو اسے انبیریس کرتا ہے وہ انسان جو اس کا پردہ نہیں رکھ سکتا میں آپ سے ارز کروں جس بچے کا آپ پردہ نہیں رکھ سکتے پردہ رکھنے پردہ داری نہیں کر سکتے پردہ داری کا مطلب یہ کہ مجھے اگر ایک بچے کا عیب پتہ لگ گیا ایک مسئلہ پتہ لگ گیا یعنی ہمارے وطن کے بے شمار بچے ہیں جنہوں نے اپنی ون آن ون ملاقات میں مجھے اپنی کوئی بہت بڑا پروپلم بتایا وہ بہت بڑا مسئلہ تھا یوں سمجھ انہوں نے کنفیس کیا نہ صرف یہ کہ انہوں نے کنفیس کیا انہوں کے ساتھ ہوتے رہے اور جب انہوں نے مجھے اپنی صورتحال بتائی تو میں نے ان کے اعتماد کیا کہ وہ صحیح کہ رہے ہیں اور میں نے کہا کہ تمہارا دل جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے ساری بات پہ اسی لئے تو تم مجھ سے یہ بات کر رہے ہو تم خود نہیں چاہتے کہ یہ کرو اور مجھے یقین ہے کہ تم اپنے خیار کا غلط استعمال نہیں کرو آپ اس کو دعا دیجئے کوئی بچہ اپنے آپ کو اپنے والدین کی دعاوں کی رینج سے باہر نہیں لے جا سکتا ممکن ہی نہیں ہے اس کے لئے کہ وہ آپ کی دعاوں کی رینج سے اپنے آپ کو باہر نکال سکے وہ آپ کی دعاوں کی ہٹ پہ رہتا ہے کچھ نہ کچھ اثر آپ کی دعاوں کا کچھ نہ کچھ ضرور اس کی طبیعت پر اس کے مزاج پر اس کے شعور پر اس کے رجحانات پر اس کے دائیات اور اس کی انکلینیشن اف سیلف کے اوپر کچھ نہ کچھ اثر ضرور پیدا ہوتا شرمندہ نہیں کی اس کی ایسے نہ کریں کہ وہ ایمبیرس ہو ایمبیرس نہیں کرنا ہے اس کی غلطی کو جو بات آپ کے سینے میں امانت ہے اس نے ایک بات بتائی کہ بھئی میں نے یہ غلط کام کیا بس ٹھیک ہے آپ اس کو دعا دیجئے اور آپ کہیے کہ بیٹا انسان پر یہ لمحہ آ جاتا ہے کہ وہ اپنے نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو جائے تو بس اللہ ہی سے دعا کر کے اللہ کی توفیق سے وہ اپنے آپ کو اس سے نکالتا ہے اللہ سے توبہ کرتا ہے پھر دوبارہ ارادہ کرتا ہے اللہ اسے پھر کھڑا کر دیتے ہیں پھر اسے راستہ آسان کر دیتے ہیں تو میں تمہارے درجے کی غلطی پر ماف کرنے پہ راضی نہیں ہوتی یعنی اس سے کئی گناہ بڑے گناہ پر رب کریم اپنے بندے کو ماف کرتا ہے اور اس سے کہیں زیادہ چھوٹے مطلب صغیرت صغیرہ پر بھی باب اپنے بچے کو اصغر کو صغیرہ پر ماف کرنے پر راضی یہ مزاج اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا جی ایک سوال کو یہاں سوال جیسے آپ نے بہت سارے سیشن میں کہا بچوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے یا بچوں کو تانہ نہیں دینا چاہیے اس سے بچے دور ہوتا ہیں سر اگر مدر اور چائل کا ریلیشن بہت زبردست ہو آپس میں دو دو تین تین گھنٹے کی گفتگو ہو سکتی اور بچہ پنرہ یا سورہ سال کا ماں کے ساتھ وقت گزرنے کو بہت پسند کرتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ بہت چیزوں میں ماں باپ کو دوڑی دیتا ہو جیسے اگر نماز پڑھنے کا ہے بچہ گھر سے گیا اور چار پانچ منٹ میں واپس آگیا اور کہتا ہے ہم نے نماز پڑھ لی یا ہمارے اپنے سامنے نماز پڑھ نے کھڑا ہو اور ہم نے دیکھ بچوں کی بچوں بچوں کی بچوں شکریہ جزاک اللہ الخیر ایک اصول سمجھ ہم اپنے پسندیدہ کی پسند کو چاہے اختیار نہ بھی کریں اس کو ناپسند کرنا ہمارے لیے آسان کام نہیں ہوتا ہم اپنے پسندیدہ کی پسند کو چاہے اختیار نہ بھی کر سکیں اس سے متنفر ہونا یا اس کو ناپسند کرنا ہمارے لیے آسان کام نہیں ہوتا تو وہ بچہ جو آپ سے تعلق میں ہے آپ کے ساتھ وقت گزارتا ہے آپ کے مشورے کو اہمیت دیتا ہے آپ کے شعور سے استفادہ کرتا رہتا ہے آپ کی توقعات کو اپنے لیے اہم جانتا ہے اگر وہ اپنے عمل میں کمزوری دکھا بھی رہا ہے تو آپ اسے ایک آزمائش کی صورت ہی سمجھ آپ کا کام یہی ہے کہ اس سے نا امید نہ ہوں اس کے لیے دعا کریں اور اس بات کا یقین رکھیں میں آپ کو بتاؤں محبت کی جو زنجیر ہے وہ کسی بھی دوسری زنجیر سے زیادہ طاقتور ہوتی وہ معمولی نہیں ہوتی اور اس کے شعور پہ کام کرنے کا راستہ خوبصورت تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے آپ شعور پہ کام کرتی رہیے اس کو یہ ثابت نہ کریں کہ تم مجھے ڈوج دیتے ہو اس کو یہ ثابت نہ کریں کہ تم مجھے چکمہ دے کے ادھر ادھر نکل جاتے ہو تم تو کر نہیں رہے تم تو یہ کر رہے ہو تم تو یہ آپ کو جو مسئلہ نظر آ بھی گیا ہے اپنے تعلق میں بھی پردہ رہنے دیں تو بہتر ہے مطلب میری بات سمجھ آرہی ہے اگر آپ نے کہا مجھے تو اچھی طرح سمجھ آگیا تم اصل میں تو اس چکر میں ہو تم میرے پاس اس لئے آئے ہو تاکہ یہ کرو کی کجام آلی عمل میں اس کی کمزوری آپ کے تعلق کو کمزور کرنے کا باعث نہ بنے نمبر ایک نمبر دو اپنے مقالمے کو اور بڑھائیے مقالمہ کرتے رہیے بتائیے یہ ریفلیکٹیف کانورسیشن ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے سو سے زیادہ موضوعات ہیں جس کے اوپر پہلے خود کلیارٹی اور پھر یہ بات ہو کہ مقالمہ پیدا کیسے ہوتا ہے مقالمے کو آگے کیسے بناتے ہیں کنکلوجن اپنے کنکلوجن تھونسنے کی کوشش نہیں کریں مقالمہ اس میتھوڈالوجی کا نام ہے جس میں کنکلوجن تھونسے نہیں جاتے اگائے جاتے کلٹیویشن آف کنسپٹس بلکل ایک پیراڈائن ہے میری بات سمجھ آ رہی مقالمے کے نتیجے میں وہ خود اس نتیجے پر پہنچے وہ خود اس شعور کا مالک بنے اور یہ خوبصورت مقالمہ ہے وہ سوال کرتا ہے آپ جواب دیتے ہیں یہ عمل چلتا رہنا چاہئیے تعلق چلتا رہنا چاہئیے اب جو آگے کام کرنا ہے تنہائی میں اور اس کے سامنے دونوں صورتوں میں اس کے لئے دعائیں کیجئے رب کریم ہمیں دعا کی حکمت اور دعا کا جذبہ اور وہ یقین اتا کرے جس سے دعا پر تاثیر ہوتی ہے ہمارے نفس کے خوٹ کو ختم کرے تاکہ ہماری دعا پرواز کر سکے اوبر پہنچ سکے رب کریم ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے رب کریم ہمیں پوری صداقت کے ساتھ ہماری پکار سچی ہونی چاہیے تو رب کریم ہمیں سچی پکار کی توفیق دے تو آپ کی زبان سے آپ کی اولاد کو اپنے حق میں دعا خیر سننی چاہیے اب اس میں بڑی حکمت چاہیے اللہ تجھے ہدایت دے آپ اگر یہ اپنی بیٹی کو کہیں گے تو برا مانے گی کیا مطلب مجھے ہدایت نہیں ہے اللہ تمہیں عقل دے یہ دعا دیں گے وہ برا مانے گا آپ نے تو رب کریم تم پر رحمت نازل کرے رب کریم تمہارے لئے نیکی کے راستے آسان کر دے رب کریم تمہیں اپنے امان میں رکھے رب کریم تمہیں اچھے لوگوں کا ساتھ عطا کرے رب کریم تمہاری ذہن کو اور خوبصورت بنا دے تمہارے خیالات اور تمہاری نیتوں کو اور نکھار دے مطلب اپنی زبان میں اپنے شہور کا استعمال کرتے ہوئے جو خوبصورت تمناوں کا اظہار اللہ کو مخاطب کر کے اپنے بچے سے جب آپ اس کے سامنے کرتے ہیں یہ دعا ہے بڑی قیمتی اور یہ اس کا نفسیات کے اوپر ایک بہت پوزیٹیو اثر پڑھتا ہے بہت خوشگوار نفسیاتی تجربہ ہے جو آپ دعا دیتے ہیں تو اگر آپ کے بچے کا یہ معاملہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ تعلق بہت گہرا ہے لیکن وہ چیزیں ڈوج دیتا ہے تو پہلی بات تو بائز بن سکتا ہے تو دیکھیں کہیں پچھلی ماضی قریب میں کہیں انفاق کرنے سے رہ گئے تو اس کے اوپر بڑھا دیں کہیں کوئی ناشکری کا کلمہ کہا تو اس کو ٹھیک کر لیں مطلب اپنے عمل کا جائزہ لیں تو انشاءاللہ تعالی جو آپ کرنے پہ قادر ہیں وہ کام کیجئے اور جو وہ کرنے پہ قادر ہے اللہ سے سے زیادہ ہو جاتی ہے یہ انٹینٹ نہیں تھی یہ ٹرانزشن کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ فکر تو اپنی تھی لیکن ان کی فکر زیادہ ہو سبحان اللہ بہت امر بالمعروف ونہین المنکر کا جو پہلا بیان قرآن میں ہے سورہ بقرہ میں اس میں یہ بیان ہوئی ہے کہ تم دوسروں کو تو حکم دیتے اور اپنے نفس کو ہوئی جاتے ہو تو یہ جب ہوتا ہے جب ہم اپنی نیتوں کی نگہبانی سے غافل ہوتے ہیں جب ہم اپنے دل کی گہرائی کو دیکھنی پاتے ہیں اپنی حالت دل سے نواقف ہوتے ہیں اپنی نیتوں کی نگہبانی سے غافل ہوتے ہیں اپنے اوپر غور کرنے اور اپنے اوپر ویجلنس رکھنے کی جو دینی ذمہ داری لازمی دینی ذمہ داری دی گئی ہے اس انسان کی نماز بہت کمزور ہے جو اپنے اوپر غور نہیں کرتا مطلب ظاہر سے بات ہے اس کے نماز میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے حساب کتاب دکان دنیا جہاں سودہ لینا دینا دوست اب سب چل رہا ہوتا ہے نماز بھی چل رہی ہوتی اور پھر اسلام علیکم ورحمت اللہ آجاتا ہے حضرت ہتم ہو جاتی نماز تو وہ انسان جو اپنے اوپر غور کرتا ہے وہ مائنٹ فل ہوتا ہے اس کے اندر اس کو ایک استہذار نصیب ہوتا ہے اس کو ایک پریزنس آف مائنڈ حاصل ہوتا ہے جب شعور میں یہ بات آتی ہے اور انسان اس کا ارادہ کرتا تو پھر چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں میری خواہش ہے کہ میں اور میری رفیقہ اور میری اولاد اور میرے سارے متعلقین رب کریم ان اس کی بالکل درست صورت نصیب ہو اللہ تعالی آسان کرے ہم سب کے ساتھ میرا سوال ہے میرا بیٹا جو ابھی 12 سال کا ہے کچھ وجوہات کی بنا پر تو الحمدلللہ اس دوران جو بھی تھے گھر میں تعلق بنا اور نماز وغیرہ کا احتمام ہوا اب دوبارہ میں ان امیشن ہو رہی تو پچھلے کئی دنوں سے میں اس بات پر غور کر رہی ہوں کہ اگر یہ نمازیں سکول کے کام کی وجہ سے کمپرمائز ہو رہی ہوں ہمارے بچے کی جبکہ اس کی عمر یہ ہے کہ اس پر نماز فرد ہے تو اس کی ذمہ داری کس پر آئد ہوتی ہے اور اس کے لیے مجھے کیا کرنا شاہی سبحان اللہ میرا خیال ہے کہ آپ اس بات کو واقف ہیں اس بات سے اس میں کمپرومائز میٹر ہے اس کو سمجھ ہے اس کے علاوہ بھی کچھ چیز ہیں جو سکول کے ساتھ سمجھ نہیں کی ہیں مثال کے دور پر اگر اس سکول کی جو مسروفیت ہے وہ فیملی ٹائم کے راستے میں دیوار بن گئی ہے یا اس سکول میں کارکردگی دکھانے کی وجہ سے اممہ جان اور اببہ جان اور دادی جان اور دادا جان کی ناقدری پیدا ہوئی ہے مطلب ہم اس زبان میں بات کرنے لگے ہیں جو دادی اور نانی کی نہیں ہے اس لیے کہ ہم ترقی یافتہ ہیں تعلیم یافتہ ہیں تو یہ ہمارے ذہنی مسائل ہیں مروبیت کا مسئلہ ہے تو بس مطلب اللہ صحیح کرے ہمیں اللہ ہمیں صحیح کرے جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ کام کرتا ہے سپوس کرے اگر اس نے قرآن پر آیا کوئی بھی چیز پڑی اور پھر وہ ہم سے ریسپونس مانتا ہے کہ یہ میں نے کیسا کیا ہے آپ کیا کہ میں میں نے کیسا کام کیا تو ہم کیسے جواب دیں کہ اس کو کس طریقے سے جواب دیں کہ اس کو تعریف بھی ہے جس طریقے سے نہ کی جائے اس نے جو بھی اچھے عمل کیا ہے وہ کس وجہ سے کیا ہے اگر تعریف کی لالچ میں کیا ہے اگر انام کی لالچ میں کی کیا ہے تو وہ اچھا عمل بری وجہ سے کیا ہے اور وہ اپنے اچھے اچھی ورکات اچھے فیوز سے دور کر دے گا اچھے عمل کو انجام دینے کا یہی اچھا طریقہ ہے کہ وہ درست وجہ اور درست نیت کے ساتھ کیا جائے تو جب کوئی بچہ اچھا عمل کرتا یہ تقریم کرنا دشوار ہے تعریف کرنا آسان ہے بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ تقریم کے فقدان کو تعریف سے پاتا ہے مطلب ہم نے ریسپیکٹ کرنے کی ایسنشل اوبلگیشن کو پریز سے سبسٹیٹیوٹ کرنے کا گناہ کر بیٹھے ہیں بات سمجھ آرہی ہے پریزنگ کر رہے ہیں ریسپیکٹ نہیں کر رہے اور یہ ہمیں سمجھ نہ ہے مطلب یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہم دعا دیں ہم گلے لگائیں ہم اللہ کا شکر ادا کریں ہم اس کو پیار کریں ہم اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں ہم اس سے اظہار محبت کریں ہم اس کے لئے بہت ساری دعائیں اور بہت ساری خیر اور بہت س انعامات رب کریم سے مانگیں اور اللہ کے راستے میں سسقہ دیں بچے کو یہ معلوم ہو کہ میری ماں بہت خوش ہے میرا باپ بہت خوش ہے لیکن اس سارے عمل کے پیچھے وہ اللہ ہی تعریف کر رہے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اتنا اچھا حافظہ عطا کیا تمہارا حافظہ اسی طرح خیر سے سہراب ہوتا رہے تم اسی طرح اپنے حافظے میں خیر کو حاصل کرتے رہو تمہارے شہور کا حصہ بنتا رہے دعا دیجئے اچھی باتیں کیجئے لیکن تم نے حفظ کر لوگے تو سائیکل دلا دوں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم بچے اعتماد نہیں کر پائیں رب کریم نے انسان کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ اس کی فطرت میں خیر کے لیے ایک لپک ہے اور خیر کے اندر ایک فطری جازبیت ایک فطری کشش رکھی ہے تو خیر اٹریکٹیو ہوتا ہے اور انسانی فطرت خیر کے لیے نیچرلی انکلائن ہوتی ہے ان دونوں کے اندر ایک نیچرل مینٹیزم ہے جس کو خود ہی فنکشن کرنے دیں اگر ہم چیزوں کو ٹھیک کر لیں یہ بات میری واضح ہو رہی اگر ہزبن عزت نہیں کرتے جس کے نتیجے میں بڑا بیٹا بھی اسی طرح ماں کے ساتھ بیو کرتا عزت نہیں دیتا تو اس بارے ماں کو کیا کرنا چاہیے اصولی طور پر پہلی بات تو یہ کہ اپنی بیوی کی اور اپنے چھوٹے بہن بھائی کی اپنی اولاد کی عزت نفس محفوظ رکھنا یہ مطلب یہ ہماری بہت بنیادی ذمہ داری ہے اور یہ بہت ضروری ہے بلکہ بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے والد صاحب میری ماں سے محبت کرتے ہیں اور اظہار محبت بھی کرتے ہیں میرے والد صاحب میری ماں پر اعتماد کرتے ہیں اور اس اعتماد کے پروف مجھے نظر آتے ہیں میرے والد صاحب میری ماں کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور مجھے محسوس ہوتی ہے رب کریم ہمیں ایسا بنائے اگر یہ کرنا میرے مزاج کے لئے دشوار ہے اور اگر میرا تشخص مذہبی ہے تو یہ اور پریشانی کی بات ہے اللہ کرے کہ یہ میرے آسان ہو یہ بہت بنیادی بات ہے لیکن یہ تو صاحب کے لئے بات ہوئی خاتون کے لئے کیا مشورہ ہے خاتون کے لئے مشورہ یہ ہوگا فرض کیجئے کہ کسی ائرپورٹ پر آپ کی ٹرانزٹ فلائٹ ہے کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو تین گھنٹے کا سٹاپ آور ہے اور پھر کہیں جانا ہے دو اتنا رش ہے کہ آپ کو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ملی کبھی ایسا ہوا کبھی بھی نہیں ہوا مطلب آپ کون سی دنیا میں کبھی تو ہوا ہوگا ہوا نا الحمدللللہ ہوا اللہ کے شگہ ہے اب دو قسم کے لوگ ہیں ایک بندہ وہ ہے جو کہتا ہے اس پر ناراض رہتا اس کا موڈ خراب ہوتا اس وجہ سے مطلب فرض کیجئے وہ صاحب مجھے مل جائے اور میں کہوں بھائی کیا حالیں بھائی کیسے تمہارا موڈ بہت خراب ہے کیا ہوا تو وہ کہیں بھائی دو گھنٹے سے مجھ کرسی نہیں ملی میں زمین پہ بیٹھ ہوں چار گھنٹے کا مجھے کوئی جگہ نہیں ملی بیٹھ وجہ سے ان کا موڈ خراب ہے ایک ٹائپ وہ ہے انسانوں کی دوسری ٹائپ وہ ہے کہ کیا ہوا چار گھنٹے کی تو بات ہے یہ بھی گزری جائے گا چار گھنٹے کے بعد تو پھر فلائٹ ہے نا اور پھر دیسٹینیشن ہے تو کوئی بات نہیں کیا ہوا تو اس کو فیل نہیں کرنا یہ دوسری ٹائپ ہے اب میں اس کے ساتھ ایک فیکٹر ایڈ کر رہا ہوں وہ علم نافی علم نافی کیا کرتا ہے جن خاتون کا سوال میں چاہتوں کہ اس بات کو سمجھ علم نافی پچھلے زخموں کے لئے مرہم ہے مستقبل کی چوٹوں کے لئے ڈھال ہے رب کریم ہمیں علم نافی عطا کرے اور جو علم نافی ہمیں عطا ہوا اس کی قدردانی اور اس سے وفاداری کا حق عدا کرنے والا بنائے تو علم نافی کی ہے میں ایک چھوٹا فرض کیجئے کہ آپ کو ایک ایئرپورٹ پہ کہ دیکھو بھائی تمام وہ پیسنجرز جن کو ایئرپورٹ پہ بیٹھنے کے لئے کرسی نہیں مل سکی ہے ان کو فلائٹ میں بزنس کلاس آفر کی جائے گی اب آپ کو کیسا محسوس ہوگا مطلب میں آپ بتاؤ جو لوگ کرسی پہ بیٹھے ہیں انہیں رنج ہونا شروع ہو جائے گا کہ یا اللہ کاش ہم بھی کھڑے ہوتے اور پھر ایک اعلان اور ہو جن لوگوں کو بہت آرامد کرسی ملی ہے انہیں فلائٹ میں صرف ایک سٹول ملے گا اگر یہ اعلان ائرپورٹ کی انتظامیہ کرے تو اس کے اوپر جو یقین ہے نا ہمیں اللہ ہمارے اندر یہ یقین پیدا کرے ان بشارتوں کے حوالے سے ان اعلانات کے حوالے سے اس نبا کے حوالے سے جو ہمیں پہنچائی گئی ہے کچھ کمپنسیشن ہوگی نا تمہاری اگر تمہیں ایک کیسے انسان کا رفیقہ بنائے ہوئے ہے میں آپ کو بتاؤں رب کریم جس مشکل سے بھی آپ کو دو چار کرتا ہے اس کا کمپنسیشن پیکج اس مشکل کو بھیجنے سے پہلے اتار چکا ہوتا ہے رب کریم ہمیں وہ دیدہ عطا کرے وہ بینائی عطا کرے وہ نور بصیرت رب کریم نے کہیں میری زندگی میں کوئی سہولت بھی پیدا کی ہے اور میں نہیں جانتا کہ میری زندگی کی فلا سہولت میرے گردے جو عام انسانوں کے گردوں سے زیادہ صحت مند ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ میرے رب نے میری زندگی میں ایک ایک جو مجھے گھائل کرتا رہتا ہے لیکن رب کریم کو مجھ سے محبت ہے اس کا کپنسیشن پیکج اس دنیا میں بھی رب کریم نے عطا کیا ہے اور اس دنیا میں تو عطا کرے گا ہی کرے گا اگر کرسی نہیں ملی بزنس کلاس انتظار میں ہے اور تین گھنٹے کی بات گزری جائے گا میری بات سمجھ آ رہی تو میں آپ کو بتاؤ اپنی زندگی کی مزریز کو قبول کرنے کی جو اہلیت کسی ملحد کو حاصل ہوئی ہے یعنی منکر خدا کی بات کر رہا میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا معاف کرنا صرف مسلمان کا شیوہ نہیں ہے منکر خدا بھی کیونکہ رب کریم نے اس کے اندر ایک فطری خیر رکھی ہے یعنی اللہ کا انکاری بھی اپنے وجود کو اس فطری خیر سے ڈیٹیچ کرنے میں ناکام رہتا ہے جو رب کریم نے اس کے اندر رکھی تھی معاف کرتا ہے نا وہ کیوں معاف کرتا اس لیے کہ رب کریم نے اس کے اندر یہ خیر اور نیکی کا جوہر رکھا ہے اللہ کا انکاری بننے کے باوجود بھی اس نیکی سے وہ محروم نہیں ہے